پاکستانی پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے اور درمیانی دھارے اور اس کے حالیہ محیب لہر کا تجزیہ کیا جائے وہ حالیہ سے مراد وہی ساڑھے تین سال پہلے کی کیفیت تو اس کے بھی دو جز سامنے آتے ہیں چنانچہ اس کا بھی ایک انر پور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر قرآنی اور نہ افکار و نظریات اقبال کے منافع ہیں نہ تصورات قائد آدم کی نقیز بلکہ این قرآنی اور اسلامی بھی ہیں اور پاکستان کے مفکر و مصور اور مؤسس و میمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی یہ منفی اور مصبت دونوں پہلوں سے میں نے بیان کیا جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر قرآنی بلکہ این اسلامی ہے اور این قرآنی نہ افکار و نظریات اقبال کے منافع ہیں نہ تصورات قائد آدم کی نقیز بلکہ پاکستان کے مصور و مفکر اور مؤسس و میمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی ہیں اور اسی میں اس دھارے کی مقبولیت اور اس کی قوت و شوکت کا راز مزمر ہے البتہ دوسرا جز جو بجائے خود نہایت اہم ہے بے خدا بھی ہے اور بے دین بھی اور خالص مشرکانہ بھی ہے اور ملہدانہ بھی اور یہ بات نہایت اہم اور لازمی ہے کہ ان دونوں اجزاء کو علیدہ علیدہ پہچان لیا جائے اور دونوں کے ساتھ ایک طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے علیدہ علیدہ رویہ اختیار کیا جائے یعنی اس کی ٹوٹل ریجیکشن بھی درست نہیں اور ٹوٹل ایکسیپشن بھی درست نہیں وہی اصول جو سرسید کے زمانے سے امن النشت کے ثانیہ میں جس کو یہ قرار دیا ہے کہ اصل تو وہی ہے معقول اصول کہ جو بھی نئی شیعہ آئی ہے اس کو کنفرنٹ کیجئے فیس کیجئے نیو ریالیٹیز کو اس میں پھر تجزیہ کیجئے کیا صحیح ہے اس کو اختیار کیجئے کیا غلط ہے اس کو رت کر دیجئے خود ما صفہ دامہ قدر ٹوٹل ریجیکشن بھی غلط ہے ٹوٹل ایکسیپٹنس بھی غلط ہے تو وہی معاملہ ہے اس وقت کی اب ہم صرف اس درمیانی دھارے کی بات کر رہے ہیں اس دھارے اور لہر کی انر کور کے اجزائے ترکیمی میں سے اولین جزہیں ولقد کررمنا بنی آدم کے مطابق انسان کا محض انسان ہونے کے ناتے اعزاز و اکرام اور تشریف و تکریم اور رنگ و نسل مال و منال اور اہدے پیشے یا جنس کی بنیاد پر انسانوں کے مابین اعلیٰ اور ادنہ شریف و رزیل اور اونچ اور نیچ کے جملہ امتیازات کا مکمل خاتمہ اور انسانوں کے مابین اس سماجی اور معاشرتی سطح پر کامل مساوات بفہوائے الفاظ قرآنی یا ایہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم اور بقول اقبال کل مومن اقوطن اندر دلش حریت سرمایہ آب و گلش ناشکے بے امتیازات آمدہ درنہاد او مساوات آمدہ یہ سماجی مساوات ہے اس کو معاشی مساوات سے الہدہ رکھیے ابھی بات کر رہے ہیں انسان کی تشریف و تقریم محض انسان ہونے کے لاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں سورہ حجرات میں عجیب نکتہ ہے جو میرے درس میں تو بارہا بیان ہوا یہ منفرد ہے سورت جس میں اٹھارہ آیتوں میں پانچ دفعہ یا ایوہ اللزین آمنو آیا ہے بڑی بڑی مکی سورتیں خالی ہیں یا ایوہ اللزین آمنو کا خطاب نہیں یہ اٹھارہ آیتیں اور غالباً پانچ یا چار ایگزیکش مجھ سے مغالطہ ہو سکتا ہے شروع میں دو مرتبہ ہے پھر دو آیتیں وہ ہیں تیسری درنہ پانچ مرتبہ ہے پانچ مرتبہ یا ایوہ اللزین آمنو لیکن ایک مرتبہ آ کر یا ایوہ الناس اس لیے کہ وہ مساوات انسانی کا بیان ہے اسلامی ریاست اور معاشرہ اسلام پر قائم ہے لیکن جہاں تک انسانی معاشرہ ہے اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے اسلام کے نگاہ میں تو پانچ جگہ پر یا ایوہ اللزین آمنو لیکن یہ آیت یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنسَ وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُ آدمیت احترامِ آدمیست آدمیت تو نہ بھی اس کا ہے کہ آدمی کا احترام کیا جا ان امتیازات کا کلی خاتمہ اور کامل انسانی مصابات کا بالفعل قیام رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرح امتیاز ہے جس کے سامنے ایچ جی ویلز جیسے دشمن اسلام اور شاتم رسول بھی اپنے آپ کو سر جھکانے پر مجبور پاتے لیکن بدقسمتی سے یہی وہ چیز ہے جو موجودہ نام نحاد مسلمان معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے اس زمن میں علامہ اقبال نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو میں ان کی روز سے معذرت کے ساتھ اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ اس وقت کی صورت تو یہ ہے کہ تم سبھی کچھ ہو مگر سوچو کہ انسان بھی ہو اس انر کور کا دوسرا اہم جز ہے انسان کے بنیادی عمرانی حقوق یعنی سیویل رائٹس اور ان کے زمن میں کامل سیاسی و قانونی مساوات جس سے تمیزِ بندہ و آقا کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور نہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پر حکمران ہو نہ کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر برطری کا حامل ہو نہ ہی کوئی علاقہ دوسرے علاقے پر بالا دستی کا حق جتائے بلکہ نوع انسانی کونو عباد اللہ اخوانا الحدیث پر عمل پیرا ہو جائے یعنی تم سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتِ اخدس اور جسمِ اتھر کو بھی قصاص کے لئے پیش فرما کر حضرتِ عمر نے بھرے مجمع میں احتساب پر برف روختہ نہ ہو کر بلکہ بالفعل جواب دے ہی فرما کر اور حضرتِ علی نے اپنے اہدِ خلافت میں عدالت میں ایک عام بدعی کی حیثیت سے پیش ہو کر اور اپنے دعوے کے اخراج پر قبیدہ خاطر نہ ہو کر جو عالی اور روشن اور عبدی اور لازوال مثالیں قائم کی تھی وہ آج متفق علیہ اقدار کی حیثیت سے انسان کے اجتماعی ضمیر کا جزوے لاینفق بن چکی ہیں اور اہدِ حاضر کا انسان ان کو ایچیو اور ریالائز کرنے کے لئے اللہ ما اقبال کے ان پرشکوح الفاظ کے مطابق ہاتھ پاؤں مار رہا ہے یہ ساری بھاگ دوڑ جو ہے افرات و تفرید کے دھکے جو نوڑ انسانی کھا رہی ہے یہ ریالائز کرنا چاہتی ہے انہی ویلیوز کو لیکن چونکہ وہ نور نبوت سے براہ راست استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں لہذا افرات و تفرید کے دھکوں کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تاہم کون نہیں جانتا کہ آج ان اقدارِ عالیہ سے سب سے بڑھ کر محروم اور سب سے زیادہ تہی دست و تہی دامن وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں دوسری دنیا نے تو پھر بھی ان ویلیوز کو کسی درجے میں اچیف کیا ہے سیویل رائٹس کا کانسپٹ ہے اور اگر کوئی مزیر خدانہ جو ہے وہ اپنا چیک کیش کرتا ہوا نظر آ جائے کیوں میں لگ کر تو یہ تو عدنا جھلک ہے اس نظام کی کہ جو نظام حضرت عمر فاروق اور حضرت عبو بکر صدیق کے دمانے میں تھا تو دنیا تو اس کو اچیف کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کسی بڑی کاؤسٹ پر صحیح کوئی ایک چیز دے کر دوسری صحیح کچھ تو لیا ہوں ہم جن پشتیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں جن گراوٹوں کے اندر ہیں ہمارے ہاں تو بادشاہتیں چل رہی ہیں ہمارے ہاں تو عمارتوں کی نظام چل رہے ہیں ہمارے ہاں تو جاگرداریاں چل رہی ہیں ہمارے ہاں تو وہ نظام ہے بدترین کہ سب سے زیادہ محروم اس قرآن عرضی پر وہ لوگ ہیں ان حقوق سے جو مسلمان کہلاتے ہیں اور اسی کا رد عمل ہے جو ہماری سیاست کے موجودہ وہ بھار کی اساس بنائے یہ کیوں ہے آخر بجے کیا ہے کیوں نعرہ لگا روٹی کپڑا اور مکان اور قوم دیوانہ ہوگئے کیوں ہوگئے یہ ایک ریاکشن تو سب کے اثر موجود ہے یہ صرف یہ ہے کہ بارود کو دیاسلائی دکھائی تھی اس شخص نے ورنہ یہ احساس ہے موجود ہے انسانی فطرت کے اندر یہ ہے اس کے خلاف عباہ ہے بغاوت ہے اس نظام کے خلاف یہ ایکسپلائیٹیٹیو نظام ہے یہ ظالمانہ نظام ہے یہ استحصالی نظام ہے یہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے والا نظام ہے یہ تقصیب دونت کا ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ نظام ہے تو اندر تو فطرت انسانی تو عباہ کرے گی اب یہ دیاسلائی دکھا دیں بڑا پٹھا سیاستدان کبھی کوئش ہے کریٹ نہیں کیا کرتا وہ تو ایکزسٹن چیزوں کو منپلیٹ کرتا استعمال کرتا کریٹ کرنا تو کام انقلابی ہوگا ہے انقلابی اور سیاستدان میں یہی فرق ہے وہ ایک نیا نظام نئی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں سیاستدان صرف ایکزسٹن جو بھی غیر اتمنانیاں ہیں لوگوں کے اندر ادم اتمنان کی کیفیات بیچینی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتا سیاست نامیس کا اس انرکور کا تیسرا لیکن اہم ترین جزب ہے یہ یہ معاشی عدل یہاں پہ درمیان میں شروع کی بات رہ گئی ہے اس انرکور کا تیسرا لیکن اہم ترین جزب ہے معاشی عدل و انصاف اور کم از کم مواقع کی حد تک کامل مصابع ہے اور ہر نوع کے اقتصادی استحصال اور سرمایہ داری کی لانت کا مکمل خاتمہ اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفانت کا ذمہ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حواریین و خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بالفعل کر کے دکھائیں چنانچہ کہ مطابق دولت کی منصفانہ تقسیم اسلام کے معاشی نظام کا اسم الاصول ہے اور وما من دابتن فی الارض اللہ علی اللہ رزقہ کے مطابق حضرت عمر کا یہ قول کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے بھی کوئی کتہ بھوکا مر جائے پیاسہ کار دی جیسے بھوکا مر جائے تو اس کے لئے اللہ کے یہاں عمر ذمہ دار ہوا اسلام کے اقسادی مقاصد کے زمن میں پولیسی سٹیٹسمنٹ کی حیثیت ہے جسے اقبال نے یوں تعبیر فرمایا کس نہ باشد در جہاں محتاج کس نکتہ شر مبینی نست بس اور آب و نانے ماست از یک مائدہ دودہ آدم کا نفس واحدہ اب ان کی میں مزید تشریف دیا نہیں کر رہا کہ وہ تو ہمارے مستقل لٹریچر کا جز ہے اللہ میں اقبال اور ہم اس میں یہ تمام اشار موجود ہیں ترجمہ بھی ان کے پیچھے درج ہے وہ میری سنتیہتر کی تقریر ہے تیرہ برس پہلے کا ہے وہ معاملہ لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا میں تو جب بھی ان چیزوں کو پڑھتا ہوں اتمنان ہوتا ہے میرا فکر پختہ ہو چکا تھا اس وقت جب میں میدان میں آیا ہوں میں نے جب اپنی ذاتی جد و جہد کا آغاز کیا ہے سکسٹی فائیو تک میرا ٹوٹل فکر اس وقت تک پختہ ہو چکا تھا الحمدللہ کہ اس کے بعد صرف خاکے میں مزید رنگ عمیزی تو ہوئی ہے لیکن کوئی بنیادی تبدیلی کہیں نہیں ہوئی لیکن افسوس کہ جب مسلمانوں کے دور زوال میں اس پر ملوکیت کے ساتھ ساتھ جاگیرداری اور سرمایہ داری کی چھاپ پڑ گئی تو اسلام اور قرآن کے رخ روشن کیے جہاں تابعہ نگاہوں سے اجل ہو گئی اور وہ صورت بن گئی جس کا نقشہ نامال اقبال نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین دین ہے یہ سرمایہ داری جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی نتیجتا قوم کی عظیم اکثریت تو اقبال کے اس شیر کا مصداق کامل بن ہی چکی ہے کہ ہیچ خیر از مرد کے ذرکش مجو لن تنالو بر راحتہ تنفقو خود مذہبیت کی بھی اکثر صرف یہ مسشدہ پرورٹڈ فارم باقی رہ گئی ہے کہ ہر قسم کے حلال و حرام ذرائع سے دولت سمیٹو البتہ کچھ صدقہ و خیرات کے کھاتے بھی جانی رکھو یہ ہے آپ کے معاشرے کی مذہبیت اس کی جان یہ ہے مذہبیت کا پورا ڈھانچہ ان کاروباری لوگوں کے چندوں پر ہے مسجدیں بنتیحالی شان سجایا جاتا ہے انہیں ایک سے ایک آگے پوری مسجد جو ہے بقی نور پورا جو ہے ماربل اندر باہر ہر جگہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ ان کا پورا فلسفہ اس ایک جملے میں ہے کہ ہر قسم کے حلال و حرام ذرائع سے دولت سمیٹو البتہ کچھ صدقہ و خیرات کے کھاتے بھی جاری رکھو چنانچہ حکومت کی جانب سے سود دے کر اس میں سے زکاة وصول کر لینے کا تماشا تو حال ہی میں ہوا ہے یہ تو زیاؤلحق صاحب کے دور کا ایک اضافہ تھا سود لو اور اس میں سے زکاة دے دو اس پر تو ہمارے مذہبی بزاج کے سرمایہ دار بذرگ بہت پہلے سے عمل پہ رہا ہے زیاؤلحق کا جنوب تو یہی ہے نا کہ اس نے اس کو ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دے دی باقی سارا سرمایہ دار طبقہ یہی تو کر رہا ہے سود لو اس میں سے زکاة بھی دے دو سود لو یہی نہیں ہے کہ سربراہ راست نوب لو سود پر قرض لو کاروبار کرو یہ سودی کاروبار ہے جو ہورا ہے اس میں سے زکاة بھی دے دو عمرے بھی کراؤ حج بھی کرو داراللوم کو چندہ دو مسجد اعمال لاؤ یہ سارا کہہ سے آ رہا ہے اس سلسلے میں نقد کے زمن میں ربن نسیہ اور ربن فضل کے جو بے شمار صورتیں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ہماری پوری تجارت اور سنت اور ریاست کی سطح پر دفاع اور ترقی کی جملہ سکیموں میں رچی بسی ہوئی ہیں ان کا ذکر تو تحصیل حاصل ہے اگرچہ حضرت علامہ کے یہ دو اشار نقل کیے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا تو یہ تو ہے نقد کا سود ایک ہے زمین کا سود اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ایک کو تو چلیے کر چل رہا ہے نظام ہے جانتے تو ہیں لوگ کہ یہ سود ہے لیکن تاہم زمین کے سود کا ذکر ضروری ہے اس لیے کہ اس کے زمن میں مذہبی سطح پر تو مغالطیں موجود ہیں ہی شہدائی یعنی اقبال کا ذہن بھی صاف نہیں چنانچہ وہ ان اشار کو تو لہک لہک کر پڑھتے ہیں کہ کرتا ہے دولت کو ہر رالودگی سے پاک و صاف منعموں کو مان و دولت کا بناتا ہے امی اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین اور دے خدا یا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں اور رزق خدرہ از زمین مردن رباست ہی متائے بندہ و ملک خداشت لیکن غالباً انہوں نے قرآن کی اس تعلیم اور اقبال کی اس تبیین کو صرف اخلاقی واس کے خانے میں رکھا ہوا ہے اور یہ نہیں جانتے کہ زمین کے سلسلے میں یہ اسلام کے قانونی و فقی نظام کی اہم اساس ہے چنانچہ امام آدم ابو حنیفہ اور امام دار الحجرت مالک رحمہم اللہ دونوں کا متفقہ فتوہ ہے کہ مزارعت قطن حرام ہے اور اقبال کا یہ فرمانہ محض شائری نہیں ہے مرا یارا غزل خان شمردند یہ شائری نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اللہ اس قوم کو دنیا میں سربلندی دیتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتی ہے اور اس قوم سے تو کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا کہ جس کا دہکان دوسرے کے لیے کاشت کرتا ہے چنانچہ سماجی سیاسی اور معاشی جملہ سطحوں پر تمام نائنصافیوں اور ناہمواریوں کا خاتمہ کر کے دین حق کے کامل لزام عدل و قسط کو بالفعل نافذ و قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے خاتم النبیین اور سید المرسلین محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم بفہوائے الفاظ قرآنی وَأُمِرْتُ لِأَعْدِ لَا بَيْنَكُمْ مجھے حکم دیا گیا ہے تمہارے ماہ بین عدل کروں اور لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ سورہِ حدیث کی وہ آیت تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو اور خدایا آ کرم بارے دگر کن کے مستعق اسی کا پیغام دیا تھا حکیم الامت اور مصور پاکستان انلام اقبال مرہوم نے کہ بَمُصْتِفَا بَرَسَانْخِي شَرَاكِ دِي حَمَعُوثْتْ اَگَرْبَوْنَ رَسِدِي تمام بُولَحْبِيست چنانچہ اقبال سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ جہاں شعریت اور جذباتی سوز و ساز کے اعتبار سے کلام اقبال کے نقطہ اروج کا مذہر ان کی دوسری نظمیں خصوصاً ذوق و شوق نامی نظم جو ہے بالِ جبریل میں وہ ہیں وہاں امتِ مسلمہ کے نام ان کے پیغام کا مظہرِ اتم و اکمل ہے ابلیس کی مجلی سے شورا اور خصوصاً اس کے یہ آخری اشعار عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرِ پیغمبر کہیں الحضر آئینِ پیغمبر سے صحبار الحضر حافظِ نامو سے زن مرد آزما مرد آفری کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف منعیموں کو منعموں کو کہنا چاہیے منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین چشمِ عالم سے رہے پوشیدت یہ آئیں تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروبِ یقین ابلیس کے اتمنان کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ خود مومن جو ہے ناواقف بھی ہے اپنے نظام سے اور اگر کچھ جانتا بھی ہے تو یقین کی دولت سے محروب چنانچہ اس مرد قلندر نے تو نہ صرف یہ کہ جوہرِ دریائے قرآن صفتہم کے مصداق میں نے تو دریائے قرآن سے کچھ جوہر اور بوتی نکالے ہیں کہ مصداق قرآنِ حکیم کے حقائق و معارف کی دل نشین پیرائے اور شیری اسلوب میں تعبیر و تعلیم میں اپنی توانائیاں کھپا دی بلکہ ساتھ ہی انقلاب کا نعرہ بھی بلند کر دیا کہ خاجہ از خونِ رگِ مزدور سادد لالِ ناب از جفائے دے خدایاں کشتِ دہکا نہ خراب انقلاب انقلاب اے انقلاب یہ دوسری بات ہے کہ ان کے نام لیواؤں اور شہدائیوں نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ ہر کسِ از ظنِ خُد شُد یارِ من وَسْدُرُونِ من نَجُسْتْ اَسْرَارِ من ہر شخص اپنے خیال میں میرا موتقید اور میرا ساتھی اور دوست بنا پھرتا ہے میرے اندر جھانک کر کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے اندر کس چیز کی دھن ہے کس بات کی فکر ہے مزید برا یہی تھی وہ حقیقت جسے تعبیر فرمایا تھا باباِ قوم اور بانیِ پاکستان قائدِ آدم محمد علی جنہ نے کبھی ان الفاظ سے کہ ہم پاکستان کے صورت میں ایک ایسے خطہِ ارضی کے خواہاں ہیں جس میں اسلام کے اصولِ حریت و اخوت و مسابات کا اہدِ حاضر میں عملی اور مثالی نمونہ پیش کر سکیں اور کبھی یہ فرما کر کہ اسلام ایک سوشل ڈیموکریسی ہے لیکن افسوس کہ علامہ اقبال تو خالص مسنون عمر میں پاکستان کی قیام سے لگ بگ دس سال قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اٹیس میں انتقال ہوا سہتالیس میں پاکستان بنا تقریباً دس سال پہلے مسنون عمر علامہ اقبال کی عمر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ساڑھے ساٹھ برس ہوئی ہے کل اور حضور کی عمر بھی یہی لگ بگ میکسیمم اکسٹھ برس وہ تریشتھ جو ہمارے ہاں کہلاتے ہیں وہ در حقیقت قمری سال ہے جو دس دن چھوٹا ہوتا ہے اس سے وہ تریشتھ بنتے ہیں ورنہ یہ جو شمسی تقویم ہماری ہے سولر کلینڈر اس کے اعتبار سے وہ اکسٹھ برس بنتے ہیں پائنسو اکتر میں ولادت چھ سو بتیس میں انتقال علامہ اقبال اٹھارہ سو ستتر میں ولادت اور انیس سو ارتیس میں انتقال قائد آدم مرہوم بھی قیام پاکستان کے بعد کل ایک سال زندہ رہے اور ان کے بعد ان کی عوامی تحریک کا سمرہ اچک لیا اولاً نوابوں اور نوابزادوں اور زمیداروں جاگیرداروں اور وڈیروں نے جو محنت کر کے اور وہ ایک ملک کا ٹکڑا حاصل کیا تھا ہندوستان کا ایک ٹکڑا پاکستان اس کے اندر وہ ساری جو تھی وہ حکومت اور اس کے اختیارات اور حقوق وہ اچک لیے اولاً نوابوں اور نوابزادوں اور زمیداروں اور جاگیرداروں اور وڈیروں نے اور بعد انہاں اس میں مستقل حصے دار تو بن گئے کچھ نئے اور پرانے سرمایہ دار اور باری باری حصہ بٹا کے رہے آنا سبل اور فوجی اہدے دار جن کے نتیجے میں قانون قدرت کے این مطابق عوامی سطح پر ایک شدید احساس محرومی پیدا ہوا جو اندر ہی اندر سلگنے والی آگ کے مانن بڑھتا چلا یہ چند جملوں میں پاکستان کی تاریخ ہے کہ پہلے تو وہی وڈیرے سرمایہ دار جاگیردار وہ آگئے عبضہ انہوں نے کر لیا لیکن چونکہ کوئی نظریہ نہیں تھا کوئی تنظیم نہیں تھی کسی شئے کے ساتھ کسی پروگرام کے ساتھ قلبی وابستگی نہیں تھی ذہنی ہم اہنگی نہیں تھی وہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایکسپلوڈ کر گئی فوج آگئی بلکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ریپبلکن آگئی تھی ایک حکومت بن گئی تھی وہ مسلم لیگ تو گویا کہ اسی وقت نصیر منصیہ ہو گئی پھر فوج آگئی سیول بیورکریسی آگئی آرمی بیورکریسی سیول بیورکریسی سرمایہ دار اور بڑے رہے یہ گویا کہ چار ایکٹرز ہیں ان میں باری باری کچھ وہ میوزیکل چیئرز کی طرح جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں کچھ عرصے فوج آگئی دونوں کو سب کو پیچھے کر دیا کچھ دیکھا کہ جیسے کہ کہا تھا زیاؤلق صاحب نے کہ ایک ہی شہرہ دیکھتے دیکھتے لوگ اب اکتا گئے ہیں گیارہ برس سے مجھے دیکھ رہے ہیں اب لوگ کچھ تبدیلی چاہتے ہیں تو فرض کیجئے ہوا تو کسی اور طریقے سے ہے لیکن یہ کہ مسئلہ بھی اسی میں تھی کہ اب فوج پیچھے جا کر کچھ اور تھوڑے دن کے لیے کھیلنے کودنے کا موقع جو ہے ان سرمایہ داروں کو جاگیرداروں کو کچھ کھیل کود کرو کچھ ادھم مچاؤ تاکہ اس ادھم کے بعد پھر جسٹیفیکیشن ہمارے لیے پیدا ہو جائے ہم پھر حاضر ہیں خدمت کے لیے ہم تو ہیں ہی خدمتگار یہ کھیل ہے جو اس ملک کے اندر مسلسل چالیس برس بیالیس برس کھیلا گیا ہے اور ابھی اس کے خاتمے کے کوئی اثار نہیں اور اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اسی احساس محرومی کی پرزور ترجمانی کی تھی ذلفقار علی بھٹو نے جس نے پاکستان کی سیاست کے اس نئے اور زوردار عوامی دھارے کو جنم دیا تھا جس کی ایک طوفانی لہر پر سوار ہو کر وہ اب سے پندرہ سال قبل خود ایوان اقتدار تک پہنچے تھے یہ ہے وہ درمیانی دھارہ اس کا یہ ہے انرکور اوپر جو کچھ ہے وہ اب آگے آ جائے گا واضح رہے کہ اس وقت مجھے نہ بھٹو صاحب کی ذات اور شخصیت سے کوئی بحث ہے نہ ان کی سیرت و کردار سے نہ ان کے خلوصی آدم اخلاص کے بارے میں کوئی گفتگو کرنی ہے نہ ان کی اہلیت یا نہ اہلیت کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا ہے بلکہ فیلوقت میری گفتگو صرف اور صرف پاکستان کی عوامی سیاست کے درمیانی دھارے کے اس انرکور کی تائین و تشخیص ہے سے متعلق ہے جس نے اس میں وہ قوت و مقاومت پیدا کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے طویل ترین مارشل لا سے بھی اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی چنانچہ مارشل لا کے ذرا پس مندر میں جاتے ہی اس کی توفانی لہر سامنے آگئی اگرچہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس بار اس پر سواری بھٹو مرہوم کی سائمزادی مصبی نظیر کرتی ہیں یا ان کے سابق رفیق کار مسٹر جتوئی یا ان کے ایک نظربندی کے دوران ان کے خلا کو پر کرنے والے ائر مارشل لیٹارڈ اصغر خان یا کوئی اور یہ اشخاص کی اہمیت نہیں ہے ناموں کی اور لیبلز کی اہمیت نہیں ہے اس لہر کو پہچانی ہے اس پر کون سوار ہوتا بس یہ ہے اس پر سوار ہو کر کون پہنچتا ہے ایوان اقتدار تک یہ حیدر حقیقت بات اصل میں تو اس لہر کو پہچاننا اشخاص تو آتے جاتے رہتے ہیں اصل مسئلہ ان کا نہیں بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ آٹل ہے کہ اس دھارے کے بہاؤ کو روکنا نہ کسی چوتھے مارشل اللہ کے لیے ممکن ہے نہ پانچوے کے اور اس کے آگے نہ علماء کرام کوئی بند باندھ سکتے ہیں نہ مشائص عظام نہ پشتینی رئیس اس کی راہ میں مضاہم ہو سکتے ہیں نہ نو دولتی ہے سرمایہ دار نہ سردار اور وڈیرے اس کا راستہ روک سکتے ہیں نہ زمیدار اور جاگیر دار اور نہ کوئی میر اس کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے نہ کوئی پیر زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کیا جاتا ہے تو صرف یہ کہ اس کے روح کو موڑنے کی کوشش کی جائے یہ زور دھارہ روکا نہیں جا سکتا زور دھارہ یہ تو پوری دنیا کا فلو ہے کہاں روکیں گے آج ادھر تو جا رہی ہے یہ پوری نوع انسانی ہے یہ تو میں احران ہو یہ کافی زباندانی ملکہ لفاظی کا ماملہ یہاں ہو گیا ہے لیکن یہ کہ میں نے مختلف جو بھی طبقات ہو سکتے انہوں سب کو گن لیا یہاں کہ اس دھارے کے بہاؤ کو روکنا نہ کسی چوتھے بارش اللہ کے لیے ممکن ہے نہ پانچویں کے نہ اس کے آگے علماء کرام کوئی بند بان سکتے ہیں نہ مشائخ عظام نہ پشتینی رئیس اس کے راہ میں مذاہم ہو سکتے ہیں نہ نو دولتی سرمایہ دار نہ سردار اور وڈیرے اس کا راستہ روک سکتے ہیں نہ زمیدار اور جاگردار اور نہ کوئی میر اس کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے نہ کوئی پیر زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو صرف یہ کہ اس کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی جائے یہ پیر صاحب کا حال تو سامنے آئی گیا یہ زوردار دھارہ اس انداز پر تو سندھی میں بہا ہے اور وہاں پیر پگاڑا صاحب کا جو حشر ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ مغرب کی اندھی تقلید میں ہمارا یہ ڈان بھی خالص ماددیت ہی کے رخ پر بہر آئے اور اس کے انرکور کا سارا خارجی لبادہ یورپ سے مستعالیہ ہوا ہے چنانچہ اس کا کوئی براہ راہ سروکار نہ اللہ سے ہے نہ رسول سے نہ اس میں ہدایت آسمانی سے کوئی اعتناہ ہے نہ آخرت کی جواب دہی کا کوئی ذکر لہذا عدل اجتماعی کے جملہ تصورات و میعارات بھی مغرب ہی سے ماخوض ہیں اور ان کے زمن میں افراد و تفرید کی انتہاؤں کے مابین بھٹکنے کی کیفیت بھی لا محالہ وحی کا چربہ ہے مزید براہ ان کے جنو میں بے پردگی بھی ہے اور یعنی بھی لڑا بھی ہے اور ہے جمالوں بھی اور ان سے بھی بڑھ کر عبادات سے بے اتنائی ہی نہیں ان کا استہداء اور تمسخر ہے شریعت سے بے پروائی ہی نہیں اس کے خناف نشوذ اور بغاوت ہے اور شائعر اسلامی کا آدم احترام ہی نہیں ان کی بازابتہ توہین و تظلیل ہے و کس علا ذالب یہ دو چیزیں ہیں جن کو پہچاننا ہے اب ہم ان چیزوں سے نفرت کریں کرنی چاہیے جو آخری پیرے میں آئی اس کے نتیجے میں ان ویلیوز کی بھی نفی کر دیں یہ ہے ہماقت ان ویلیوز کے وجہ سے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں یہ دوسری ہماقت یہ ہے ہمارا وہ معاملہ یہ ہے شش و پنچ یہ ہے ڈائلیمہ کہ جو شخص اس نظریے سے اس تجزیے سے متفق ہے وہ نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا لیکن جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے اور کسی وقت جو فضاء گرم ہوتی ہے تو اس کا تقاضہ ہوتا ہے یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ نہیں ہوگے تو یہ کہیں گے تم اس کے ساتھ وہ کہیں گے تم اس کے ساتھ یہ سارا ڈائلیمہ ہے یہ ہے تواغن کہ یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں انہوں کو اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر جو ہے وہ یہ ڈیزلنگ کیا ہمارے لئے تو وہ انتہائی مکروف ناپسندی تھا لیکن عوام کو تو وہی پسند ہے وہ جب جل فقار علی بھٹو گالی دیتا تھا تو عوام تالیاں بجاتے تھے اور یہی کچھ ہوتا ہے جلسوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو عوام کی جو ذہنی ساخت ہے جو ان کے مزاج ہے جو ان کی سوچ ہے جو ان کے انداز ہے وہی تو ہے ترحقیقت وہ ہمارے لئے مکروف ہے ان کے لئے تو پسندیدہ ہے اس لئے کہ ان کا رخ تو اسی دھارے پر ہے اسی عباہیت اور مادہ پرستی اور مغربی تہذیب کی تکلیف اس پر جا رہے ہیں فکر اقمال کی روشنی میں اس صورت حال کا علاج بھی اس کی کلی نفی ٹوٹل نیگیشن اور بحثیت مجموعی رد کر دینے یعنی ٹوٹل ریجیکشن کی میں نہیں بلکہ اس کے صحیح جز کو قبول کرتے ہوئے غلط جز کی اصلاح میں مزمر ہے ٹوٹل نیگیشن اور ٹوٹل ریجیکشن یہ دونوں چیزیں غلط بلکل ایسے جیسے حضرت علامہ نے موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک ایسے نیام سے تشبیح دی ہے جس میں سے ایمان باللہ کی تلوار نکال لی گئی عشق کی تیغ جگردار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی گویا نیام تو اپنی جگہ درست اور کارامت ہے ضرورت صرف اس کی ہے کہ اس میں تلوار داخل کی جائے اسی طرح جدید علم جدید میں فی نفسے ہی کوئی شہ غلط نہیں ہے اور کائنات کے بارے میں معلومات کا جو عظیم خزانہ اس نے جمع کیا ہے وہ اپنی جگہ مطاع بے بہا ہے ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ اس میں خالق کائنات کی معرفت و محبت کی چاشنی گھول دی جائے یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ نے اپنے اس مشہور اور متنازعہ فارمولے میں کہ مارکسزم پلس بارڈ اس ایکول تو اسلام مغرب کے مادی فکر کی منطقی انتہا یعنی جدلی مادیت اور اس کے بھی نقطہ عروج یعنی مارکسزم تک کو بالکلیہ رد نہیں کیا بلکہ صرف اس ضرورت کا حساس دلایا ہے کہ اس میں ایمان باللہ کا تریاغ شامل کر دیا جائے تو اس کی سمیت اور زہرناکی ختم ہو جائے گی اور یہ اسلام کے بہت قریب آ جائے گی اب دیکھئے بات وہیں آ گئی ہے کرنے کا اصل کام اسلام کی رشت عسانیہ کرنے کا اصل کام مختلف انگل سے ہم ایک نتیہ تک پہنچ رہے ہیں لائل پور کا گھنٹہ گھر ہے بازار مختلف ہے جس بازار سے بھی جائیں گے اس گھنٹہ گھر میں پہنچیں گے بنا بری فکر اقبال کی روشنی میں اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ پاکستان کی عوامی سیاست کے عظیم دھارے کے آگے بند باندھنے کی لا حاصل ہی نہیں حد درجہ مذر اور خطرناک کوشش کی بجائے اس میں ایمان و یقین کی چاشنی اور حکمت و معرفت کی روشنی شامل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس طرح فل جملہ اس کے روح کو آسمانی ہدایت کے جانب موڑ دیا جائے اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ اس میں لا حاصل ہی نہیں حد درجہ خطرناک بھی ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر مذہب کے نام پر آپ اس فلو کو روکیں گے تو یہ سیلا مذہب کو بھی بہا کر لے جائے یہ تاریخ کا وہ بہاؤ ہے فلو آف ہسٹری آپ گویا کہ مذہب کا فتوہ لگا کر 313 علماء دیا اور بھٹو کو ووٹ مل گئے گویا کہ قوم نے کفر کے حق میں فتوہ دے دیا آپ ان کی مخالفت اس دھارے کی کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے آپ کو اس موجودہ گلے سڑے استحصالی ظالمانہ نظام کو گویا کو پروٹیکشن دے رہے ہوں گے مذہب کے نام پر جبکہ مذہب کے اعتبار سے یہ بھی اتنا ہی غلط نہیں اس سے بھی زیادہ غلط اس میں تو پھر بھی کوئی خیر کی قدر تو شامل ہے کوئی عدل و انصاف تو ہے یہاں تو سب سے زیادہ گلہ سڑا نظام ظالمانہ استحصالی نظام اس کو آپ پروٹیکشن دے نیتیجہ یہ ہوگا کہ سہلا آپ بھاکے لے جائے تو خطرناک بھی اس دیبن میں مجھے یاد دلایا ڈاکٹر عبدالسامی نے ایک بات رہ گئی تھی کہ مذہبی جماعتوں میں سے میں نے اس پر مفصل مذہبین بھی لکھے تھے اٹھ سٹھ میں اٹھ سٹھ انتر ایک جماعت جو ہے جمعیت علماء اسلام دیوبندی علماء کا چونکہ شروع سے ایک مزاج رہا ہے وہ کانگریس کے ساتھ تھے کانگریس پر بھی سوشلسٹ خیالات کا غلبہ تھا نہرو سوشلسٹ تھے تو اسی کے ساتھ اس وقت جو جمعیت علماء اسلام تھی اس کے بھی اقابر کے اندر یہ معاشی عدل و انصاف کا ایک تصور شاہ علی اللہ کی سوشل فلوسفی وہ کسی درجے میں اس کے اثرات تھے لہذا ان حضرات کا رخ عوامی دھارے کے ساتھ رہا ہے یہی مجھے ہے کہ اس وقت جب وہ تین سو تیرہ علماء جمع ہوئے تھے تو اس وقت مفتی محمود صاحب کا موقف ان سے علیدہ تھا اور بھٹو کے یہ جماعت ایک علیدہ مذہبی اناثر میں سے یہ بالکل منفرد علیدہ جس نے اس جنگ کے اندر بجائے ادھر کے اگر کوئی وزن ڈالا ہے تو لیفٹ کی طرف ڈالا ہے اور میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ غنیمت ہے کہ مذہب کے نام لیواؤں میں ایک کم سے کم جماعت قبل کے لیے نہائیت خوفناک اور مجر آگے چلیے اور یہ کام ظاہر ہے کہ ہرگز آسان نہیں بلکہ نہائیت مشکل اور مشقت طلب ہے البتہ اس کے زمن میں ایک اہم اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اقبال کے مددہ اور شہدائی اور ان کے فکر اور فلسفہ اور حکمت و بصیرت سے فیض حاصل کرنے والے اور خود کو ان کے جانب منصوب کرنے والے اس لیے کہ اقبال کے متذکرہ بالا فارمولے کے مانند ایک نہائیت سادہ لیکن باباتین ہر درجہ محکم فارمولہ یہ بھی ہے پاکستان کا بقا اور استحقام صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے اور احیاء اسلام کا واحد ذریعہ ہے تجدید ایمان اور ایمان کا واحد منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکین اور دور حاضر میں احیاء قرآن کا ایک نہائیت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے فکر و کلام اقبال یہ ہم چار درجوں میں پہنچیں وہاں جو میں نے جوڑا ہے اس کو یہ میرا تجدیہ پوری تفصیل سے پاکستان استحکام پاکستان نامی کتاب نہیں کہ پاکستان کے لیے استحکام کے لیے کوئی اور شہ سوا اسلام کے نہیں کوئی ہسٹوریکل سینکٹیٹی نہیں کوئی جیوگریفیکل پروٹیکشن نہیں کوئی نیشنلیزم نہیں نہ ریشیل نیشنلیزم نہ لگیوستک نیشنلیزم نہ ٹیریٹوریل نیشنلیزم تو ایک ہی چیز ہے وہ ہے مذہب دین مذہب اور دین کا احیاء احیاء تجدید تجدید احیاء ایمان پردار و مدار وہ ساری بحث اسلام کی نشرت حسانیہ کی اور ایمان بھی وہ جو صرف پیسن نہ ہو جو غیر شعوری نہ ہو اس شعوری ایمان کا واحد ممبعہ اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم اور قرآن حکیم کے فلسفیانہ اور سوشل تھوٹ کے سمجھانے کا اس دور میں بہت اہم ذریعہ فکر و کلام اقبال ترجمان القرآن میں نے کہا ہے جیسے ابن تیمیہ کوئیسے میں ان کو مانتا اس لیے کہ جیسے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے اور علا وجل بصیرت کہا ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں اور دنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ اہد حاضر کے ذہنی اور فکری ظروف و احوال میں قرآن حکیم کی عظمت کا جس قدر انکشاف اقبال پر ہوا اور کسی بر نہیں ہوا اور موجودہ دور کی عالی ترین علمی سطح پر قرآن کے علم و حکمت اور حدایت و معرفت کی تعبیر و تبیین اور تشریح و توضیح کی ہے صرف اور صرف اقبال دوسرے حضرات نے خوش اچینی کی ہے اقبال سے اگرچہ وضاحت سے پھیلایا ہے خوب بیان کیا ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے پوٹنشنل یہ فکر علامہ اقبال کا لیکن اس کے لئے اقبال کے مددہ اور شہدائیوں کو اب اشکر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے اور حلقہ اقبال کو محض ایک روایتی اور ثقافتی طائفے کی صورت اختیار کرنے کی بجائے شدت احساس کے لئے معذرت خواہ ہوں بلکہ مزار اقبال کے مجابروں کی حیثت اختیار کرنے کی بجائے خود اقبال کی خانقہ سے بھی باہر نکل کر رسم شبیری ادا کرنی ہوگی یہ اقبالی کا مصر آ گیا کہ نکل کر خانقہ سے ادا کر رسم شبیری یہ اقبالی حلقہ اقبال کے معتقبین سال بسال مجلس ملقید کرنے وہ عرص ہو گیا اور وہ اخبارات میں مضامین آ جائیں اللہ اللہ خیر بن گئے ہیں یہ بھی اور جو خانقہ بنائے بیٹھے ہیں اقبال کی اس خانقہ سے نکلے عمل کے میدان میں آئے اور اس کے لئے انہیں اس حمت و جرت محنت اور مشقت عصار و قربانی اور بے نفسی و بے غرضی کے علاوہ جو کسی بھی عظیم مقصد کے لیے لازمی ہیں حسب زیل عملی اقدام کرنے ہوں گے اب نوٹ کیجئے یہ سب میں نے یوم اقبال میں سنایا ہوں وہ سارے مجاوران اقبال وہاں موجود تھے وہ ایک عرص ہی تھا میں بھی اس جرم کا تو مرتقی بھوں کے اس عرص میں حضری میں دی ہے لیکن اصل میں یہ اس بات کو پہنچ آنے تو ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے کام کے لیے اقبال کے فکر کے قائلین اور متقدین کو کام کریں تو کچھ صفات تو ہر بڑے کام کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ میں نے پہلے گن دی وہ تو کامن فیکٹر ہے جو نکال دیا حمد جرت محنت مشقت عصار قربانی اور لیکن یہ کہ اس کام کے لیے اضافی کون سے عوامل ہیں نمبر ایک جس دین و شریعت کے نام لیوہ اور علمبردار ہیں اس پر خود عمل پیرا ہونا اور اگر جان کی امان پاؤں تو ارز کروں گا کہ اقبال کے مددہوں اور شہدائیوں کے لیے سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ یہی اس لیے کہ انہوں نے خود اقبال کی بے عملی کو سند کا درجہ دے دیا خود بھی اس لیے بے عمل ہے کہ ہمارا مرشد بے عمل تھا حالانکہ قطع نظر اس سے کہ خود حضرت علامہ نے اپنی بے عملی اور تن آسانی کا ہمیشہ ایک کمی کی حیثیت سے برملہ اعتراف کیا اور اسے کبھی سند کی حصے سے پیش نہیں فرمایا ان کے فکر کے علوو عظمت کے پیش نظر ان کی بے عملی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی بلکہ بلا مبالغہ مجھ ایسے لاکھوں انسانوں کا عمل ان کی بے عملی پر نچھاور کیا جا سکتا فکر کتنا اوچا ہے جو انہوں نے دیا ہے دوسرے پہلو سے کوئی کمی ہے تو بہرحال اس عظمت جو ہے اس کو سامنے رکھیں اور درجہ میرا اس کے بارے میں اعتراف ہے وہ آپ کے علم میں آ چکا ہے بار بار لیکن دوسرا کون ہے جو اس کا مدعی بن سکے مولانا مودودی مرہوم نے تو حضرت علامہ کو صوفیہ کے ملامتی گروہ سے متعلق قرار دیا ہے مولانا نے ایک مضمون لکھا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی بےعملی در حقیقت اس طرح کی ہے جیسے کہ بعض صوفیہ ملامتی گروہ جو کہلاتا ہے کہ چونکہ کوئی شخص اگر نیک ہے متقی ہے ظاہد ہے ملی اللہ ہے تو لوگ اس کی طرح رجوع کرتے ہیں اس کی عظمت عقیدت محبت یہ فتنہ بن جاتا ہے اس شخص کے لئے اس میں تکبر عجب غرور پیدا ہو جاتا اس سے بچنے کے لئے وہ ریورس گیر یہ لگاتے تھے کہ این چوک میں بیٹھ کے شراب پی رہے تاکہ لوگ گالیاں دیں بے ایمان آدمی ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑا کوئی نیک آدمی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے تذکیہ نفس کے لئے یہ ضروری ہے دوسروں کے تذکیہ نفس کے لئے کچھ اور ضروری ہے اور ہمارے تذکیہ نفس کے لئے یہ ملامت اور یہ گالیاں اور یہ دشنام ہوگی تو اندر کا تکبر جو نفس بہت قوی ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو جب یہ مار پڑے گی تب دوسر ہوگی یہ ایک فلسفہ ہے مکمل یہ محص ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے اس کو چھوڑ دیجئے جو ملامتی آغور کو کہتے ہیں تو مولانا مودودی نے کہا کہ علامہ ملامتی گروہ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنی رندی کا اشتہار دیا ہے اپنے آپ کو اس طرح سامنے رکھا ہے کہ اس اعتبار سے لوگ جو ہیں وہ کسی اور غلط رخ پر نہ پڑ جائیں باران میری یہ رائے نہیں ہے مولانا مودودی مرہوم نے تو صوفیہ کے ملامتی گروہ سے متعلق قرار دیا ہے جو اپنے عمل کو لوگوں کے نگاہوں سے چھپانے کے لیے بے عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں میں یہاں تک بھی نہیں جاتا بلکہ اسے اس قائدہ کلیہ کے زیل میں شمار کرتا ہوں کہ نابغہ لوگوں کا عمل بالعموم ان کے فکر کا ساتھ نہیں دے سکتا یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں جینیس لوگ جتنے آگے اپنے فکر میں چلے جاتے عمل ساتھ نہیں دے سکتا مشکل ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ تاہم اصل بات یہ ہے کہ حضرت علامہ ہمیں وہ فکر دے گئے ہیں جو اس دور کے لاکھوں نہیں کروڑوں باعمل لوگ بھی نہیں دے سکتے تھے لیکن اب اس فکر کو عملا بروے کار لانے کا اولین تقاضہ شرط اول قدم مینست کے مجنوب آشی اب بے عمل نہیں چلے گی فکر دے دیا ایک بے عمل لے لیکن اس فکر کو اسے ٹرانسلیٹ کرنا into actual reality اس کے لئے تو عمل اور جد و جود اور محنت اور مشقت کی ضرورت ہے کہ مصداق اس عمل پر بلفیل اس اسلام پر بلفیل عمل پیرا ہونا ہے جس کی تعبیر حضرت اللہ میں یوں فرمائی بڑا پیرا ہے ان کا مصرہ عاشقی محکم شعز تقلید یار اگر تم واقعتاً عشق رکھتے ہو محمد سے صلی اللہ علیہ سلم تو تمہیں پختہ ہونا ہوگا ان کی تقلید سے پیرا بھی کرو عمل کرو یہ دوسری بات ہے کہ اللہ محکم نے بھی تقلید کی یا نہیں کی لیکن بہرحال بات اپنی جگہ صدفی صدف صحیح ہے اس زمن میں اس مغالطے پر مستضاد کا مظاہرہ اللہ مرہون کے حلقہ بگوشوں میں نظر آتا ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ مرہوم کے حلقہ بگوشوں میں نظر آتا ہے اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ بلفرض وہ داری اس لیے نہیں رکھتے کہ اللہ نے نہیں رکھی تو اس دلیل کے تحت اپنے گھروں میں پردہ کیوں رائج نہیں کرتے حالانکہ اس موضوع پر حضرت اللہ کے افکار و آرابی نہایت واضح اور روز روشن کی طرح آیا ہے اور ان کے عمل تو اس سے بھی کہیں زیادہ روشن اور تاب نات ہے ان کے گھر میں تو پردہ تھا تو اگر اقبال ہی سند ہے تو پردہ تو تمہارے آن ہونا چاہیے فرض کی داڑھی انہوں نے رکھی تو آپ داڑھی نہیں رکھتے اس ضمن میں اس وضع مزید کچھ ارز کرنے سے اس لئے گریز کرتا ہوں کہ اس دور میں حضرت علامہ کے شیر کا بصداق کامل میں ہوں کہ کیا فائدہ کچھ کہ بنو اور بھی بات اس عظیم مقصد کے لئے علماء کرام کا تعامن حاصل کیا جائے اور اس زمن میں حضرت علامہ کی ان تنقیدوں اور لطیف اور مزاہیہ انداز کی ان فبتیوں کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے روایتی ملہ پر چست کی ہیں ان کے اس طرز عمل کو نگاہ میں رکھا جائے کہ انہوں نے ہمیشہ علماء حق کا احترام کیا یہاں تک کہ اپنے تمام تر مرتبہ علمی اور فکری کے باوجود بالغ نظر اور وسیع ذہن علماء سے خالص طالب علماء انداز میں کسپ فیض میں کبھی اپنی توہین یا سبکی محسوس نہیں کی چنانچہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ کے ساتھ ان کی خطو کتابت اس پر شاہد عادل ہے بالکل طالب علماء انداز خصوصا فقہ اور قانون اسلامی کے زمن میں اس دور میں اجتحاد کے سب سے بڑے دائی اور انمبردار ہونے کے باوجود انہوں نے خود اپنے آپ کو کبھی مجتحد مطلق نہیں سمجھا بلکہ اس کے باوجود کے عربی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا قرآن ان کے رگ و پہ میں سرائط کیے ہوئے تھا اور خود وہ تمام عمر قرآن میں غوطہ زنی کرتے رہے تھے حکمت دین ان کے ذہن و فکر کی جزوے لا ینفق تھی اور تفقق فی دین ان کا اورنا بچھونا تھا قانون اسلامی کی تدویر نو کے زمن میں انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آیا کہ وہ تنہ اس کے اہل ہیں بلکہ کسے معلوم نہیں کہ وہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری ایام تک بےحقی وقت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمین رحمت اللہ سے درخواست فرماتے رہے کہ وہ کسی طرح لاہور منتقل ہو جائیں تو دونوں مل کر وقت کی اس اہم ترین ضرورت سے عوضہ براہ ہونے کی کوشش کریں اس زمن میں قدیم اور جدید کے امتزاج کی جس قدر فکر اور خواہش حضرت علامہ کو تھی اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ مولانا سید ابو علامہ مودودی مرہوم مغفور کی تحریروں میں اس امتزاج کی جھلک دیکھ کر حضرت علامہ نے انہیں دکن کی سگلاق زمین سے حجرت کر کے پنجاب آنے کی دعوت دی اور اپنے ایک عقیدت من چودلی نیاز علی خان مرہوم کے ذریعے پانچ دریاؤں کی سرزمین میں ان کے تمکن ان کی سبیل پیدا فرما دی مجھے حضرت علامہ کے اس اقضام کا پسمندر نظر آتا ہے ان کے اس قطعے میں جو آج بھی ان کے مرقد کی زینت بنا ہوا ہے آؤ کہ مل جل کر اس امت کا کام درست کرنے کی کوشش کریں آؤ کہ یہ زندگی کا جوہ جو ہے یہ مردانگی ملہ گدازم اس طرح نالہ اور فریاد کریں مسجد کے اندر کہ ملہ جو جامد ملہ ہے اس کے دل کے اندر بھی ایک گداز ایک نرمی پیدا ہو جائے لیکن افسوس کہ مولانا مرہوم نے برد صغیر کے مسلمانوں کی قومی جد و جہد کے نقطہ عروج کے آغاز پر تو یہ کہہ کر قومی سیاست سے علیہ اختیار کر لی تھی کہ میں مسلمانوں کا نہیں صرف اسلام کا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن قیام پاکستان کے بعد اسلام کے کام کے لیے قومی ہی نہیں خالص سیاسی راستہ اختیار کر لیا اس پر تو اس وقت میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کے کاش کے ایسا نہ ہوتا اور مولانا مرہوم قیام پاکستان کے بعد بھی اپنے سابق انقلابی طریق کار ہی پر عمل پیرا رہتے تاہم فکر اقبال کے شہدائیوں کی توجہ اس جانب مجھول کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی اہمیت حضرت علامہ کو اس وقت یہی وجہ ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ جو مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے لئے اشعار کہے تھے علامہ اقبال نے میں اس کی وضاحت اور صفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان طبقات میں جو بود ہے دوری ہے اقبالی اور مدنی ایک دوسرے کے دونوں حلقے دشمن ہمارے زندگی مردان آبازیم چنان نالے مندر مسجد شہر دل درسین آیم اللہ گدازیم آخر میں جملہ شرکائے مجلی سے طویل سما خراشی کے لئے معذرت خواہی کے ساتھ کارکنان مرکزیہ مجلی سے اقبال کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجلی سے اقبال میں شرکت کی دعوت دے کر میرا عزاز و اقرام بھی فرمایا اور مجھے یہ موقع بھی نایت فرمایا کہ اپنا درد دل ایسے منتخب روزگار حضرات کی محفل میں بیان کر سکوں اور آخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین کے مطابق سب سے آخر میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے بھی تین دن کی مختصر مدت کے اندر اپنے خیالات کو قلم بند کرنے کی توفیق اطاف فرمائی اور میرے ساتھیوں کو بھی حمد دی کہ اسی قلیل عرصے میں اس کی تباعت کا مرحلہ بھی تے کر لیں اگر ہم سے کوئی خیر بنائے تو یہ سب اللہ ہی لیا تھا اور اس کو ہم نے پھر وہاں پر جب میں نے پڑھا ہے تو تقسیم بھی کیا تھا لوگوں کو فرمارے کہ مجتہد مطلق کی تشریح کر دیجئے ہمارے ہاں اصل میں اجتحاد کے علماء کے ہاں کئی درجے ہیں ایک مجتہد کہلاتا ہے مجتہد فی المذہب مجتہد فی المذہب تحت فقہ ہنفی ہی میں اجتحاد کیا جائے یہ ہے مجتہد فی المذہب وہ انہی اصولوں پر جو اصول فقہ ہے فقہ ہنفی کے یا اصول فقہ ہے فقہ مالکی کے یا اصول فقہ ہے فقہ شافعی کے ان اصولوں کے اندر اندر اجتحاد کر کے کسی نئے مسئلے کا حل تلاش کرے اس کو کہتے مجتہد فی المذہب اور مجتہد مطلق ان تمام رائوں سے بلندر ہو کر براہ راشت کتاب و سنت سے استفادہ اور استمباد کرتے ہوئے اجتحاد کرنا یہ مجتہد مطلق ہے تو علامہ اقبال نے تو خیر اپنے آپ کو کبھی مجتہد مطلق یا مجتہد فی المذہب بھی قرار نہیں دیا ویسے بھی یہ کہ ان کا دین کے ساتھ وہ عملی پہلو تھا ہی نہیں کہ وہ کوئی حنفی یا مالکی یا شعفی کا کوئی ان کے اوپر جو ہے لیبل چسپا ہو تو میں نے اس لیے وہ لفظ استعمال کیا انہوں نے اپنے آپ کو مجتہد نہیں سمجھا اجتحاد کے قائل تھے اور اس کے زمن میں مجھے ان کے بعض خیالات سے اختلاف خوش آمدے کرتے رہے مولانا انور شاہ کاشمیری نحمت اللہ علیہ کی کیونکہ اختلاف ہو گیا تھا دیوبند میں اور وہاں سے انہیں جانا پڑ رہا تھا دیوبند کو چھوڑ رہے تھے جیسے ہوتا ہے مختلف جگہوں پر آخر انسانی ادارے جو ہیں ان میں اختلاف افتراف ہو جاتا ہے تو جب علامہ جس کے تحت فیصلہ کیا مولانا انور شاہ کاشمیری نے وہ ڈابیل چلے گئے لاہور نہیں آئے لیکن اس وقت کہنے کی بات یہ ہے کہ علامہ کا یہ خیال تھا کہ جدید فکر جدید فلسفہ جدید فلسفہ قانون قانون و دستور کی جدید تعبیرات اس میں چونکہ انہیں اللہ نے درک عطا فرمایا تھا اور قدیم اصول فقہ اور حصول حدیث اور حدیث اور فقہ کے اعتبار سے کہا گیا انہیں بیحقی وقت امام بیحقی کے درجے کی شخصیت لہذا اگر یہ قرآن ہو جاتا دونوں کا تو وہ قانون اسلامی کی تدویر جدید ہو جاتی اس دور کے تقاضی کے مطابق لیکن نہیں ہو پایا اچھا حضرات ہمارے پاس ابھی ایک گھنٹہ ہے اور اب ہم اپنے اگلے مطالعے کی طرف پیش خدمی کر رہے ہیں نکال یہ حکمت قرآن ہمارے ایک ساتھی زین العابدین صاحب جو ہیں وہ اس مضمون کے انتظار میں ہیں اور میں نے خاص طور پہ اس کے حوالے سے انہیں روکا تھا جتنا حصہ بھی ہم اس کا پڑھ سکیں وہ ہمیں اندادہ ہونا چاہیے کہ انڈین سب کانٹیننٹ برے عظیم پاک ہنج جس کا کہ ہم ایک حصہ رہے ہیں اب بھی سیاسی طور پر انہیدہ ہیں کلچرلی تہذیبی طور پر ثقافتی اعتبار سے ہمارے رشتے ہیں اور اس وقت جتنے مسلمان پاکستان میں ہیں ان سے کم از کم ڈیڑھے مسلمان ہندوستان میں تعداد کے اعتبار سے کم از کم ہم اگر دس کروڑ ہیں تو وہ پندرہ نہیں بلکہ کہا جاتا ہے اٹھارہ کروڑ مسلمان ہیں تو اس پہلو سے یہ ابھی وہ کلچرل تہذیبی ثقافتی جو ہے اس کے بہت سے رشتے ہمارے اور بھارتی مسلمانوں کے درمیان برے صغیرے پاک و ہند میں خرشید اسلام اولا عین غرب یعنی مکران اور بلوچستان کے افق پر خلافت بنومیہ کے زمانے میں اس وقت تلو ہوا میرے کمرے سے وہ پاکستان کا نقشہ اتار کے لیا ہے کمرہ کھلا ہوتا عین غرب کو انڈرلائن کر لیں یعنی مکران اور بلوچستان کے افق پر خلافت بنومیہ کے زمانے میں اس وقت تلو ہوا اب اس کو زمانی اعتبار سے معین کر لیجئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اسی برس بیٹ چکے تھے بلکہ بیاسی ہجری سن تیرانوے ہجری میں محمد بن قاسم کا حملہ بانوے یا تیرانوے میں ہے بلکہ تیرانوے زیادہ سہی ہے چھے سو بتیس میں حضور کا انتقال ہے اور سات سو بارہ میں تو شمسی حساب سے اسی برس اور قمری حساب سے بیاسی برس اور دور خلافت راشتہ کو ختم ہوئے بھی نص صدی کے لگ بگ عرصہ گنر چکا تھا اور اسلام کے صدر اول کا جوش و خروش اس کے لئے بیاد کیجئے کل جو مقبول ہم نے پڑھا تھا قرآن اور جہاد قرآن سے ایمان ایمان سے جہاد وہ جو صدر اول کا اور قرن اول کا جو نے ہند پر باب الاسلام سندھ کے راستے اسلام کا یہ ورود اول بھی کسی مصبت تبلیغی جذبے یا احساس فرض کا مرہون منت نہ تھا بلکہ ایک وقتی اور فوری اشتیال کا نتیجہ تھا یہ میں قلب بیان کر چکا ہوں کہ وہ اس مقصد کے تحت کے علاق کلمت اللہ کے لیے ہمیں جانا ہے بلکہ یہ تو ایک وقتی طور پر حادثہ ہوا کچھ جو مسلمان تاجر تھے ان پر حملہ ناکووں نے کیا اور اس کے نتیجے میں یہ معاملہ پیش آیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام کی کرنے موجودہ پاکستان کے بھی صرف نصف جنوبی کو منور کر کے رہ گئیں اور اس مد میں بھی جذر کے آثار فوراں ہی شروع ہو گئے اور برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کی یہ آمد اولین نہائیت محدود بھی رہی اور حد درجہ آرزی بھی یہ جو نقشہ ہے اب اس کو جن میں رکھیں یہ ہے اصل غرد یہ ہے شمال مغرب پھر یہ شمال تو پہلے اسلام ادھر سے آیا اور یہ اس پاکستان کے تقریبا نصف کو تک یہ اسلام کے آثارات کو کہا تو جاتا ہے ملتان لیکن ملتان در حقیقت مرکز تھا اس پورے علاقے کا ویس پنجاب جو اس وقت کا ہے تو پوٹو ہار تک کے ریجن تک اسلامی ملکت قائم ہوئی تھی اور جو فٹ ہلز ہیں آزاد کشمیر کی وہاں تک تو یہ پورے رقمے کو دیکھئے تو آدھا ہی پاکستان بنے گا تو جنوبی حصہ اس پاکستان کا اس تک اسلام کی کرنے آئیں پورے پاکستان تک نہیں نمبر دو جلدی ہی واپسی بھی ہو گئی اس لیے کہ محلاتی سادش ہوئی اس کے نتیجے میں محمد ابن قاسم کو بلا کر اور شہید کر دیا گیا اگرچہ یہاں پر تو یہاں کے ہندو تھے دیوتا کی طرح پوچھتے تھے اتنے نیخ انسان تھے لیکن یہ کہ بارحال اس کے بعد جلدی وہ اثرات زائل ہو گئے اور گویا سرزمین ہند دور نبوی اور اہد خلافت علام انحاج نبوت کی برکات سے تو قطعا محروم ہی رہی گویا سرزمین ہند دور نبوی اور اہد خلافت علام انحاج نبوی کی برکات سے تو مطلقا محروم ہی رہی جس میں ایمان اور یقین کا کیف و سرور اور جہاد ایمان اور یقین کا کیف و سرور اور جہاد و قطال کا جوش و خروش باہم شیر و شکر کے اور جہاد کی اصل غرض و غائت فریضہ شہادت علالناس کی ادائیگی کا جذبہ تھا یا حصول برطبہ شہادت کا ذوق و شوق نہ کہ ملک گیری اور کشور کشائی کی حوث یا مال غنیمت یا اسباب عیش کی حرص شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اور شہادت دونوں معنی میں شہادت کی موت مل جائے اور شہادت علنگ ناس کی ذمہ داری ادا ہو جائے شہادت دونوں میں کومن ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نوال غنیمت نرکش کشور کشائی یہ معاملہ تو دور صحابہ تک خلافت راستہ تک کچھ عرصے بعد تک چلا ہے ظاہر بات ہے کہ دور بن امیہ کب یہ آخری زمانہ آگیا تھا اس میں تو وہ کیفیات اب باقی نہیں تھی مزید محرومی یہ رہی کہ اسے اس خالص عربی الاصل اسلام کے اثرات سے متمت ہونے کا بہت ہی کم ملا دور بن امیہ کے بارے میں نے ارز کیا کہ کم سے کم یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی عجمی اثرات نہیں تھے نہ ابھی فلسفہ آیا نہ نئی منطقائی نہ کوئی نئے مسائل اٹھے نہ نئی بحثیں اٹھیں عربی مزاج تھا عربی جو بھی سادگی تھی دین کی اعتقادات کی ایمان کی وہ برقرار تھی پھر نہ فرقے تھے نہ جماعت تھی نہ گروہ بندیاں تھی سیاسی وحدت دینی وحدت ہر اعتبار سے بنو امیہ کے اندر اس دور کے اندر امیت پیر جو ہے اس میں وہ جو برقات تھی ابھی خلافت راشدہ اور دور نبوی کی ظاہر بات ہے اگدم تو ساری ختم نہیں ہو گئی تھی تو وہ برقرار تھے البتہ جیسے ہی بنو عباس کا دور آیا ہے اب وہ عجمی اثرات ایرانیوں ہی کی سپورٹ سے تو در حقیقت یہ بنی عباس نے بنو میا کی حکومت کو ختم کیا عباس کا دور ہے وہ تو پھر عجمی تصورات نظریات خیالات فلسفے پھر یونان سے آئے تو یہ سب کا ملغوبہ بن گیا دور تو دور بنو میا ہے اس کی بھی خیرات و برکات تھی ان سے بھی ہمارا یہ ملک بہتی عارضی طور پر اتنے عرصے کے لیے جب تک کہ یہ سندھ پر اسلام اثرات سے متمتع ہونے کا موقع بھی بہت ہی کم ملا جس میں دین و دنیا کی وحدت و یگانگت بھی ابھی اس حد تک باقی تھی کہ رات کے راہی بھی دن کے شہسوار ہوتے تھے اور ایک ہی انسان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور دوسرے میں تلوار جیسے کہ خود محمد ابن قاسم جیسے ان کا کردار تھا دیوتا بنا کر پوریے گئے اچھا یہ ایک دور ختم ہوا ورود اول اس کے بعد بھی جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر تو اسلام کے انوار و برکات کا ترشو عرب تاجروں کی آمد و رفت کے تفیل تقریبا مسلسل ہوتا رہا جو تجارت ہوتی تھی اس کے جو تاجر آتے جاتے تھے تو مغربی ساحل جو ہے یہ مالابار کا ساحل اس وقت کیرالہ اور مہاراشتر کا جو ساحل ہے اس میں اب بھی آپ کو اثرات ملیں گے وہاں ہنفیت نہیں ملے گی شافیت ملے گی اس لیے کہ عرب جو تھے وہ زیادہ تر امام شافی کے پیروکار تھے تو یہ اس کے اندر وہ لقشہ جو ہے لیکن یہ اس کی تمثیل بڑی پیاری آگئی بعد ادا جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر اسلام کے انوار اور برکات کا ترشہ ترشہ کہتے ہیں بارش جب فار ہلکی سی پڑ رہی ہو عرب تاجروں کی آمد و رفت کے تفیل تقریبا مسلسل ہوتا رہا اگرچہ اس کی نوعیت ایک ہلکی سی پھوار یا دھیمی سی آنچ کی تھی جس کے اثرات زیادہ محسوس و مشہود نہیں ہوتے لیکن شمال مغربی سرحد پر واقع پہاڑی دروں سے اسلام کا سہلاب کم و بیش تین صدیوں بعد شروع ہوا تقریبا ایک ہزار عیسوی کے قریب محمود غزنوی کے حملے شروع گزنوی اور غوری ان کے حملے اب یہ درے ہیں یہ دو پاکستان اور افغانستان کو درہ خیبر درہ ٹوچی درہ گومل درہ بولان یہ سب شمال مغرب اس کے درے پہاڑی دروں سے اسلام کا سہلاب اور مزید لگ مگ دو سو برس تک اس کی نوعیت واقع پہاڑی نبی نالوں کے سہلاب ہی کسی رہی کہ زور شور اور غیظ و غزب کے ساتھ آیا اور آنن فانن بودھر گیا یہ بھی بڑی اچھی تمثیل ہے سہلاب جب میدان میں آتا ہے تو رفتہ رفتہ آتا ہے پانی بڑھتا ہے اور پھر یہ کے وقت لیتا ہے ریسیٹ کرنے میں لیکن پہاڑی علاقوں میں تو آتا ایک بہت بڑی سلاب کا ریلہ اور اس کے بعد ختم نام و نشان نہیں پانی کہا گیا اس لئے کہ وہ دھلوان اتنی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا اسی طرح دار اور غیظ غضب کے ساتھ آیا اور آنن فانن گزر گیا اور اگرچہ اس بار موجودہ پاکستان کے نصف شمالی کی قسمت جا گی یہ محمود غزنوی غوری یہ کہاں سے آ رہے تھے یہ اندر سے تو اب یہ جو ہے اوپر کا نصف شمالی قرہ جو ہے ہمارے پاکستان کا اس کی قسمت جا گی اور کہ وہ ایک ہزار عیسوی کے آس پاس ہی باقاعدہ اسلامی قلم رو میں شامل ہو گیا تاہم واقعہ یہی ہے کہ محمود غزنوی اور محمد غوری کے حملوں کی اصل حیثیت پہاڑی نالوں کے سیلاب سے زیادہ نہ تھی جو ادھر آتا ہے ادھر گزر جاتا ہے تخت دہلی پر مسلمانوں کو باقاعدہ تمکن بارہ سو چھے کے لگ بگ حاصل ہوا اب یہ درہ آپ تقسیم اپنے ذہن میں کیجئے یہ ہمارے ذہن میں یہ خواہ کے رہنے چاہیے تخت دہلی ہم کہنا ہیں پاکستان کے اس علاقے میں تو ایک ہزار کے لگ بگ آگیا اسلام لیکن تخت دہلی بارہ سو چھے اور اٹھارہ سو ستاون ساڑھے چھے سو برس اس کو دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کیجئے ان ساڑھے چھے سو سالوں کے نصف اول کے دوران یعنی بارہ سو چھے سے پندرہ سو چھ بیس تک پہلے کچھ ترکی نسل غلام بادشاہ تخت دہلی کو زینت بخشتے رہے قطب الدین ایبک شمس الدین التتمش غیاس الدین بلبر اور بعد ازاں کچھ افغان خاندان خلجی لوڈی وغیرہ حکمران رہے خاندان سادات بھی رہا اور نصف سانی یعنی پندرہ سے چھبیس سے اٹھارہ سو ستاون تک مغلوں کا دور ہے جس کے کل سوا تین سو سانوں میں سے پہلے دو سو برس برس سترہ سو سات یہ انتقال ہے اورنگزیب آلمگیر کا تو پانی پات کی پہلی جنگ پندرہ سے چھبیس مغل دور شروع ہوا سترہ سو سات میں جب اورنگزیب آلمگیر کی وفات ہو گئی تو یہ پونے دو سو برس ہیں یہ تو ہے مغلوں کے تمکن کا زمانہ بہت مضبوط حکومت کل سوا تین سو سالوں میں سے پہلے پونے دو سو برس ان کی اصل عظمت اور ستوت کا زمانہ ہے اور بعد کے دیر سو برس اصلاً ایک عظیم عمارت کے کھنڑروں میں تبدیل ہونے اور بالآخر زمین بوس ہو جانے کا عرصہ کھنڑر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی سترہ سو ساتھ سے اٹھارہ سو ستاون یہ ٹھیک ڈیرھ سو برس جو ہیں وہ اس عمارت کے گرنے میں لگے ہیں چنانچہ ایک بڑا پیارا مقولہ ہو گیا تھا کہ حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم کہنے کو تو وہ شہنشاہ ہند ہے شاہ عالم لیکن ان کی حکومت لال قلعہ سے پالم تک ہے پالم ائرپورٹ کہلاتی ہے وہ جو دلی کی ائرپورٹ تھی وہ پالم نامی گاؤں کے پاس بنی تھی تو دلی سے یوں سمجھ بھی جائے کہ لال قلعہ سے 20-25 میل کا فاصلہ پالم تو وہ کہنے کو شہنشاہ عالم ہے لیکن ان کی حکومت از لال قلعہ تا پالم بس باقی توایف البلو کی اگریز بھی آ چکا تھا بہت پہلے آ چکا تھا بارحال تخت دہلی کے یہ نقشے آپ قائم کر لیں کل یہ بنتے ہیں ساڑھے چھے سو برس جن میں سے پوری پوری تقسیم ہے نصف کی سوہ تین سو برس وہ پہلے خاندان غلامہ وغیرہ اس عمارت کی گرنے کا ہے اس پر ایک نوٹ پڑھ لیجئے جس وقت ہندوستان میں خاندان غلامہ حکومت کر رہا تھا عجیب بات ہے کہ مصر میں بھی ممالی کی حکومت تھی دونوں طرف ترک غلام تھے ادھر بھی ترک غلاموں کی حکومت ادھر بھی ترک غلام کی حکومت ممالی اس کو اب آپ کو ریلیٹ کی پورا جو ہم نے اسلام کی تاریخ کا جو نقشہ پڑھا آیا تھا یہ کب آیا یہاں اسلام عربوں کی سیادت و قیادت ختم ہو چکی تھی سن ایک ہزار کے لگ بگ بھی دو سو برس تک بارہ سو چھ تک بھی جو آتے رہے یہاں پر تو عرب تو تھے ہی نہیں وہ اور دوسرے یہ کہ اس وقت بھی بنو عباس کا وہ دور تھا جبکہ ان کی حکومت بھی جس طرح شاہ عالم کی حکومت جو ہے وہ ازلال قلعہ تا فالم محدود تھی اسی طرح ان کا بھی وہ مغداد اور اس کے قریب کا علاقہ تھا باقی سب یہ آزاد چھوٹے چھوٹے اور ٹھیک اس کے پچاس بابن برس بعد وہ چراغ جو ہے خلافت بنو عباس کا گل ہوا تاتاریوں کا وہ حملہ آیا سیلاب آیا اور وہ بہا کر لے گیا خلافت بنی عباس کو اور یہی خاندان غلامہ کا دور ہے جس میں تاتاریوں کا ایک حملہ بلبن کے عہد میں ہندوستان پر بھی ہوا تھا لیکن یہ کہ وہ بس ایک حملہ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد انہوں نے رخ اپنا بدل دیا اس کو میں پہلے بحث کر چکا گویا ہندوستان میں اسلام آیا ہی اس وقت جب وہ اپنی نشت اولہ کے بعد زوال اول سے پوری شدت کے ساتھ دوچار ہو چکا تھا اور اس کی وحدت فکری بھی پارا پارا ہو چکی تھی اور وحدت ملی بھی چنانچہ ایک طرف عالم اسلام کے قلب میں عرب قوت کا تقریبا خاتمہ ہو چکا تھا اور خلافت بنی عباس کا دیا چراغ سحری کے معنی ٹمٹما رہا تھا نیچے لکھا ہوا ہے چنانچہ ہندوستان میں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت کے آغاز کے نصفی صدی کے اندر اندر یہ چراغ بلکل گل ہو گیا اور بارہ سو اٹھاون میں تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد میں وہ قتل عام ہوا کیا لامان الحفیظ اور آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ اس طرح سر عام زبح کر دیا گیا جیسے کسی بھیڑی یا بکری کو حلال کر دیا جائے جس پر خون کے آنسو بہائی شیخ صادی نے آسمار حق بود گر خوب بارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنی اے محمد گر قیامت سربرون آری زخاق سربرون آر و قیامت درمیان خلق بین یعنی حضور سے خطاب کر روح محمد سے شیخ صادی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اگر آپ نے اپنے اس مرقد سے نکلنا ہے قیامت کے دن تو قیامت تو آگئی ہے اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی قیامت تو آگئی سربرون آر نکالی اپنا سربر برامت ہو جائی و اور پوری مملکت توائف الملوکی کا شکار تھی گویا بنی اسماعیل کے حق میں وعید خداون دی ان تتول یستبد قوم غیر اکم پوری طرح ظاہر ہو چکی تھی اور دوسری طرف یہ ہے اب اہم معاملہ دیکھئے ایک سیاسی اس کا نقشہ تاریخ وار ہم نے بنا لیا اہم مضمون جو سمجھنے کا وہ آبارہ ہے اور دوسری طرف خلافت اسلامی کی وہ توحیدی شان ایک داستان پارینہ بن چکی تھی جس میں نہ دین و دنیا کے ماہ بین کوئی دوئی تھی نہ مذہب و ریاست میں کوئی جدائی اور خدا کے جلال و جمال کے مظاہر جدہ تھے نہ سلطانی و درویشی کے مصلاح مختلف خلافت راشتہ میں کیا تھا وہی درویش اعظم ہے عمر فاروق وہی خلیفہ مختبی امیر المومنین بھی ہے وہی سب سے بڑے فقیح بھی ہے مجتہید مطلق بھی یہ ہے وہ توحید اسلام کی نہ ریاست و مذہب کی جدائی نہ یہ کہ آگے چل کر جو اور فقر جلید و بایزید تیرا جمال بین قام جمال خداوندی کے مظر اور ہیں اور جلال خداوندی کے مظر اور ہیں یا جمال محمدی کا نقشہ کوئی اور پیش کر رہا ہے یہ بعد میں ہوا ہے در حقیقت وحدت جو خلافت اسلامی کی توحیدی شان میں یہاں بیان کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے جملہ حیثیت مربوط ایک اورگینک ہول ایک کیکائی کے اندر یہ تمام چیزیں جمع تھے جو ایک اسلام کے سوا اور اس کی جگہ قیادت اور سیادت اور رہنمائی اور پیشوائی کے زمن میں ملوک احبار اور رہبان پر مجتمل وہ قدیم تسلیس پوری طرح رائی جو نافذ ہو چکی تھی جو ایک اسلام کے سوا دنیا کی تمام تہذیب اور تمدنوں کا جزوے لا انفق رہی ہے اور جس سے پیشگی خبردار کیا تھا اہد اولی ہی میں حضرت عبداللہ عبد المبارک نے اپنے اس حد درج فصیح و بلیغ شیر میں اب یہ ذرا سمجھ لیجی یہ تسلیس ہے اس کو ذرا ادھر کر دو یوں سمجھ یہ اجتماعیت اسلامیہ کی توہید شان یہ ختم ہوئی اب تسلیس آگئی تین حصوں میں یہ بٹ گیا سیاسی قیادت بلکہ سیادت یہ تو ملوک علمی سیادت احبار یعنی علماء روحانی قیادت رہبان یعنی صوفیہ یہ ہے تسلیس دنیا کے ہر نظام میں یہ ہی رئی ملوک احبار رہبان یہ احبار رہبان قرآن کا لفظ ہے لولا ینہا ہم الاحبار ور ربانی یوں آیا وہاں تو لیکن اِنَّا کسیرًا من الاحبار ور رہبان لیاقلون اموان الناس بالباطل اب ہوتا کیا تھا ان تینوں نے اپنی اپنی حکومتیں علیدہ علیدہ بنائی ہوئی ایک کو خراج مل رہا ہے ایک کو نظرانے مل رہے ہیں فتوحات حاصل ہو رہی ہیں یہ ہے در حقیقت ایکسپلائٹیشن سیاسی ایکسپلائٹیشن مذہبی ایکسپلائٹیشن یہ تسلیس اس وقت جب اسلام ہندوستان میں آیا ہے پوری طرح راسخ ہو چکی اس لیے کہ یوں سمجھئے پانچ سو برس ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کہاں بارہ سو چھے اور کہاں چھ سو بتیس تو معلوم یہ ہوا کہ پونے چھ سو برس تو وہ توحیدی شان میں اس کا ذکر کر رہا وہ توحید اقیدے والی نہیں پھر پڑھ لیجئے دوسری طرف خلافت اسلامی کی وہ توحیدی شان ایک داستان پارینہ بن چکی تھی جس میں نہ دین و دنیا کے ماں بین کوئی دوئی تھی نہ مذہب اور ریاست میں کوئی جدائی جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ہوئی دین و دین جس دن جدائی وہ کیا ہے ہوئی دین و دنیا میں جس دن جدائی حوث کی امیری حوث کی وزیری تو نہ وہ جدائی تھی نہ دوئی تھی اور خدا کے جلال و جمال کے مظاہر جدہ تھے نہ سلطانی اور درویشی کے مصداق مختلف اور اس کی جگہ قیادت و سیادت و رہنمائی و پیشوائی کے زمن میں ملوک احبار اور رہبان پر مشتمل وہ قدیم تسلیس پوری طرح رائج ہو چکی تھی جس سے پیش کی خبردار کیا تھا اہد اولین ہی میں حضرت عبداللہ ابن المبارک نے اپنے اس حد درجہ بلیق شہر میں یہ ہے تبع تابعین میں سے عبداللہ ابن مبارک رحمتاللہ علیہ تابعین نہیں ہے تبع تابع ترڈ جنریشن لیکن خیر القرون ہے خیر امتی قرنی سمم اللذین یلونہم سمم اللذین یلونہم حضور کے زمانے میں جو تھے وہ صحابہ تھے پھر تابعین پھر تبع تابعین تو یہ اس سے بطالق ہے ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ انتہائی نیک اور عابد و زاہد بھی تھے اور مجاہد بھی تھے انہوں نے تیہ کر لیا تھا چھ مہینے ہر سال وہ محاص پر جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے قتال ہو رہا ہے وہاں ہوتے تھے چھ مہینے گھر آ جاتے تھے لیکن گھر میں بھی آتے تھے تو لوگوں سے خلا ملا نہیں ملتے جلتے نہیں تھے بس مسجد گئے گھر آ گئے تو کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک سے کہ عبداللہ کیا آپ کی طبیعت اکتاتی نہیں یہ تنہائی سے تو بڑی پیاری بات ہے جو انہوں نے کہی تو مجھے تنہا سمجھتے ہو میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں حدیث پڑھتا ہوں تو حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتا ہوں دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہیں تنہا عالم ہے ان گلوں میں پھولوں میں بستیاں ہیں یہ تنہائی نہیں وہ ہے عبداللہ عبدال مبارک جن کا شعر ہے یہ دین میں جب بھی کبھی فساد آتا ہے ان تین گوشوں سے آتا ہے یا بادشاہ بادشاہوں کی طرف سے وہ تحریف کریں گے بگاڑیں گے اپنے مفادات کے لئے یا احبار جنہیں ہم کہتے ہیں علماء سو برے عالم دنیا دار عالم جو اپنے علم کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنائیں یا رہبانوہ یہ رہبان سو یعنی یہ بھی وہی راہب کہ جو در حقیقت بنے پھرتے ہیں تارک الدنیا اور اس کے پردے میں اصل میں تعلیم دنیا ہے تارک الدنیا کی بجائے تعلیم دنیا اسی کی علامہ اپنال نے جو ہے تعبیر کی ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری اے کشتہ ملائیو سلطانیو پیری یہی تین ہیں اے کشتہ ملائیو سلطانیو پیری یہ علماء سو بلائیت پیری رہبان صوفیہ اور سلطانی اور اگرچہ اسلام کے اعجاز نے اس دور زوال و انہتاعت میں بھی بہت سی عظیم اور استثنائی ایکسیپشنل شخصیتیں پیدا کی ہیں یعنی بحیثیت مجموعی تو مداج بدل چکا تھا وہ توہیدی شان ختم قیادت و سیادت کی تسلیس پورے طور پر قائم لیکن ایکسیپشنل پرسنیلٹیز آپ کو ابھی یہ دور بہرحال دور نبوت سے چھ سو برس دور ہوا تھا چودہ سو برس تو دور نہیں ہوا تھا اس اعتبار سے بڑی ایکسیپشنل شخصیات ہیں جیسے صلاح الدین ایوبی اور ناصر الدین محمود ایسے درویش بادشاہ رور الدین زنگی بھی اور صلاح الدین ایوبی خاص طور پر آخر دور تو وہی ہے اور اسی طریقے صدا صدی دین محمود خاندان سعادات میں سے جو شٹوپیاں بنا کر یا قرآن مجید لکھ کر جیسے اورنگ زیب عالمگیر کا بعد میں آتا ہے وہ اپنی روزی بادشاہ تھے لیکن اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کہ تقدیرش بدست خیشت بنوشت اور امام ابن تیمیہ ایسی جامع سیف و قلم شخصیت امام ابن تیمیہ عالم بھی تھے پھر مجاہد بھی تھے تاتاریوں کی خلاف انہوں نے بالفعل جنگ میں حصہ لیا تو یہ ایکسپشنز ہیں ایکسپشنز پروف دی رول اس سے کوئی وہ قائدہ کلیہ نہیں ٹھوٹا تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس دور تک ایک جانب مسلمان حکمران و سلاتین اکثر اور بیفتر آیا ہے ان الملوک کے مشداقے کامل بن چکے اکثر بادشاہوں کا حال تو وہی تھا آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری جادو محمود کی تاثیر سے چشم آیاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں سازے دلبری سروری زیبہ فقط ذات بے ہم تاکو ہے حکمران ایک وہی باقی بطان آذری اب بتائیے میں اس شخص کی عظمت کا قائل نہ ہوں تو کیسے نہ ہوں اور یہ سب لکھ رہے اس آیت کے ذیل میں آیا ہے ان الملوک یہ سورة النمل کی آیت تھے چوتیس ان الملوک اذا دخلوا قریتا نفسدوها وجعلوا عزت آہلها ذل آب بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک سلطنت تقوی میں غالب کی ہے جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں سازے دل بری اس طرح ذہنیتیں مس کر دی جاتی ہیں محکومی کے اندر کہ وہ محکومی کا جو داغ ہے اسے بھی اپنے لئے خوبصورتی سمجھ بیٹھتے ہیں گردن میں پڑا ہوا پٹکا جو ہے وہ بھی انہیں بڑا بہت خوبصورت سنہری پٹکا پڑا ہوا کیا کہنے ہے وہ اس کے بے ہمتا کو ہے حکم راہ ایک وہی باقی بتان آزری تو اکثر اور بیشتر سلاتین تو اس آیت کے مصداق بن چکے تھے اور دوسری جانب علماء صوفیاء کی عظیم اکثریت بھی آیات قرآنی لَوْلَا يَنْحَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ کیوں نہیں روکتے ان کے صوفیاء اور ان کے علماء انہیں حرام خوری سے اور گناہ کی بات کرنے سے کہ یہ کثیر جو ہیں زیادہ تعداد میں بہت سے جو احبار اور رہبان ہیں صوفیاء اور علماء یہ اثر میں لوگوں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کرتے نظرانے لینے کے لیے یہ سارے دام بچھائے ہوئے ایک مذہبی ایک سیاسی ایک مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج ادھر خراج جا رہا ہے ادھر نظرانے آ رہے لوگوں کی اپنی خون پسینے کی کمائی ہے لیکن یہ بیٹھے عیش کر رہے ہندوستان میں اسلام وارد تو ایسی منقسم حالت میں ہوا تھا کہ اصحاب سیف و سنہ جدا تھے اور صاحبان قرطاس و قلم جدا اور زیب بمبر و محراب اور تھے اور زینت میدان جنگ و قتال اور وہی منقسم صورت چنانچہ ابتدا میں ایک جانب محمود غزنوی اور محمد غوری کی سرفروشانہ ترک تازیہ تھی اور دوسری جانب شیخ اسماعیل بخاری اور شیخ علی حجویری رحمہ اللہ کی تبلیغ و تلقید اور تعلیم و تربیت یہ ایک وقت میں غوری اور جو محمود غزنوی کا دور ہے اسی دور میں یہ شیخ علی حجویری رحمت اللہ بھی یہاں تھے اور یہ شیخ اسماعیل بخاری اور تعلیم و تربیت کی انتھک کوشش ہیں اور بعد میں ایک طرف خطب الدین ایبک اور بختیار خلجی کی تلوار مملکت کی توسی اور استحکام کا فریضہ سرال جام دے رہی تھی بختیار خلجی تو بنگال تک آج گیا تھا تو دوسری طرف خاجگان سلسلے چشت یہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علی پھر ان کے خلیفہ خالی خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علی پھر ان کے خلیفہ سب سے بڑے یہ ہمارے پاک پٹن والے یہ بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علی پھر ان کے خلفہ میں سب سے بڑے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی یہ سلسلہ ہے خاجگان چشت کا تو ایک طرف خطب الدین ایبک اور بختیار خلجی کی تلوار مملکت کی توسیع اور استحقام کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی تو دوسری طرف خاجگان سلسلہ چشت رحمہ اللہ نفوس کے تذکیے قلوب کے تصویے اور صیرت و کردار کی تعبیر میں مصروف تھے تاہم غنیمت ہے کہ آغاز میں ان دونوں حلقوں کے مابین گہرا ربط و تعلق موجود تھا یعنی یہ جدا تو ہو رہے ہیں نا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انگل جو ہے وہ تو جتنا جتنا دور جائے گا تو پھر اس کے اندر فاصلے بڑھیں گے یہاں تو فاصلہ ابھی اتنا نہیں ہے تو ابتدا میں یہ طبقات ہی تخصیم تو ہو چکی تھی لیکن ان کے مابین ابھی بود و فصل اتنا نہیں تھا قریبی رابطہ تھا تعلق تھا تاہم غنیمت ہے کہ آغاز میں ان دونوں حلقوں کے مابین گہرا ربط و تعلق موجود تھا جس کا عظیم ترین نشان سمبل ہے سلطان التمش کی جامع شمس الدین التمش یہ بھی ترکے ہیں غلام جامع اصفات شخصیت کہ ایک طرف ایک عظیم مملکت کا حکمران بھی تھا اور دوسری طرف خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کا حلقہ بگوش اور حد درج عابد و ظاہد انسان بھی یہاں تک کہ حضرت خاجہ کے انتقال پر جب لوگ نماز جنازہ کے جمع ہوئے اور وہاں خاجہ مرہوم کی اس وسیعت کا اعلان کیا گیا کہ میری نماز جنازہ صرف وہ شخص پڑھائے جس نے عمر پر کبھی زنانہ کیا ہو اور جس کی کبھی تکبیر غلا فوتنہ ہوئی ہو ناثر کی سنت چھوٹی ہو نتیجہ تن مجمع پر سکتا ایسا تاری ہو گیا اور تمام لوگ حیران اور پریشان ہو کر رہ گئے کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جس میں یہ ساری شرطیں پوری موجود ہوں تو قدر تعمل انتظار کے بعد جو شخص اگلی سفس امامت کے لئے نکلا وہ خود بادشاہ وقت سلطان التتمش تھا اور یہ کہتا وہ آگے بڑا تھا مارا رسوہ کر دئی کہ اے خاجہ آپ نے مجھے رسوہ کر دیا میری اس دینداری کا اور زہد اور تقوی کا بھنڈا جو ہے اس کا پردہ چاہ کر دیا لیکن جلد ہی یہ رابطہ کمزور کر گیا میں یہاں پہ حوالہ آپ کو دے دوں ان مسلم انڈیا کی کلچرل ہسٹری یہ اس کے لئے بہترین کتاب لیکن جلد ہی یہ رابطہ کمزور پڑ گیا اور رجال سلطنت اور رجال دین کے مابین ایک بود اور فسر پیدا ہو گیا اور ان کے شب و روز ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں بلکل متزاد ہو گئے اور جیسے جیسے وقت مزید برہاں اب تیسری بحث ہے اس میں اب میں اس کو بھی اہم ترین کہہ رہا تھا یہ بھی اہم ترین ہے تو اب اس کے درجے ہیں اپنی جگہ مزید برہاں ہندوستان میں اسلام علاقہ ماوراؤ نہر سے آیا تھا یہ کس بلہ کا نام ہے جی جی ترکستان کا علاقہ اصل میں ایران اور پھر ترکستان کو ادا کرنے والا یہ دریا ہے جی ہوں آکسس ریور تو یہ ایک تقسیم ہمیشہ سے تھی ماوراؤ نہر بڑا دریا ہے اس دریا کے پرے جو علاقے جو انسان کے حواس اور اس سے پڑے کی شئے ہے اسی طریقے سے ماوراؤ نہر کہلاتے تھا یہ ماوراؤ نہر ہی کا علاقہ ہے بخارہ بھی یعنی امام بخاری بھی وہی کے ہیں دربز بھی اسی میں ہے اس لیے اس لیے بڑے براکس رہے جو اس وقت روس کے تسلط میں مزید براہ ہندوستان میں اسلام علاقہ ماوراؤ نہر سے آیا تھا جہاں خود مذہبی حلقوں میں مدرسہ اور خانقہ کی تقسیم راسخ ہو چکی تھی یہ جو علماء یا جو دینی آپ کہہ سکتے نا کہ ایک تقسیم تو ہوئی دین و دنیا کی دنیا یا سیاست جئی ملوک اور ایک علماء مدرسہ اس کو مدرسہ و خانقہ کہتے ہیں اور ان کی چپکلش رہی ہے ایک دوسرے پر تانے بھی اور ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی اور وہ ایک دوسرے کی توہین بھی ایک دوسرے کی نفی بھی استہزا بھی اور اقبال نے بھی اپنے ایک مصرے میں ان دونوں کو جمع کیا ایک شعر میں اٹھا میں مدرسہ و خانقہ سے کچھ نہیں تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں ڈھونڈ چکا میں موج موج کیا ہے دیکھ چکا صدف صدف نہیں زندگی نہیں اس ملت کے اندر مردنی ایسی پیدا ہو چکی مہران ہوتا اقبال کہ یہاں عام طور پر آپٹیمزم ہے لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں انتہائی مائنسی کی کی تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف ساری سی پیاں ہیں خالی ہیں موتی ہی نہیں دیکھ چکا صدف بہرحال اٹھا میں مدرسہ و خانقہ سے مرناک کہ مدرسہ اور خانقہ کی تقسیم راسق ہو چکی تھی اور ان کے مابین مسابقت ہی نہیں منافرت کا آغاز ہو چکا تھا نمبر ایک نمبر دو مدارس میں ہنفی فقہ اور اشری اور ماتورید عقائد یونانی فلسفہ و منطق اور ان سب کے ماجون مرکب علم کلام کا دور دورہ تھا قرآن اور حدیث کا دور دورہ نہیں تھا جو چیز نہیں ہے اس کو نوٹ کی مدرسے میں توجہ کا ارتکاس اعتنا اصل موضوع متعلق اور غور و فکر کی چیزیں قرآن اور حدیث نہیں فقہ حنفی اشعری اور معتورید عقائد یونانی فلسفہ و منطق اور ان سب کے ماجون مرکب علم کلام کا دور دورہ تھا اور خانقاہوں میں وحدت الوجود کا سکہ رہا تھا یہ اس اسلام کو پہچانی ہے جو ہندوستان میں آیا اصل اسلام تو یہ آیا ہے وہ عرب اسلام تو آیا ہی نہیں یہاں تو جو اسلام آیا ہے اس کے سیلین فیچرز کون سے تھے وہ عرب اسلام تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے آیا تھا ویسٹ سے اور جلدی وہ پسپائی ہو گئی اب بھی اس کے کچھ اثرات آپ وہاں ملیں گے تو وہاں ملیں گے اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تا تو شعور کے اندر چیزیں دبی رہ جاتی لیکن جو بعد میں پوری تاریخ مسلم انڈیا کی وہ تو اثر میں ادھر سے آیا اور یہاں ان چھے سو سالوں کے اندر دوران اب فقہ کو اصل اہمیت تھی حکمرانی تھی فقہ کی اور فقہ ہنفی کسی اور فقہ کو ہندوستان نے جانا ہی نہیں جنوب میں آپ کو فقہ مل جائے گی فقہ شعفی وہ بھی مالابار کے ساحل پر وہاں پر جو اسلام پھیلا ہے تو وہ آیا ہے ان کے ذریعے سے لہذا باقی پورا ہندوستان میں کوئی جانتا ہی نہیں کس بلا کا نام ہے امام شعفی اور کس کو کہتے ہیں امام مالک تو صرف امام ابو حنیفہ اور فقہ نفی پھر ماتنیدی حقائد پھر یہ کہ منطق فلسفہ سب سے زیادہ حصہ تو اس نام تعلیم میں منطق اور فلسفہ ہی کتاب ہوگی اور خالقاؤں میں وحدت الوجود اور وحدت الوجود اتنی مشکل شئے ہے وہ فلسفہ کے مشکل ترین مسائل کے اندر ایک تعبیر ہے جو واقعیتا عام لوگوں کی تو امیجینیشن کے اندر آئی نہیں سکتی عام لوگوں میں اس کی جو تعبیر آتی ہے وہ انتہائی گمراہ کن وہ بن جاتی ہے پینتیزم ہمہ اوست سب وہی وہ ہے اور کچھ نہیں جو کچھ ہے وہ ہے یہ ہے اس کے اندر کفر کا پہلو ہر شے گویا کہ الوہیت کا مظہر ہے خدا ہی ہے وہی ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ دو چیزیں تھی اس اسلام کے سیلینٹ فیچر لہذا اسلامی ہند میں مذہب کی عمارت انہی دو ستونوں پر استوار ہوئی یعنی ایک شدید حدفیت اور دوسرے وجودی تصوف وعدت الوجود کی بنیاد پر جو تصوف قائم ہوا اصل میں یہ اشری اور معطریدی عقائد کی بات ہم پڑھیں گے جبکہ وہ عقل اور نقل کی بحث آئے گی اس وقت میں اس میں جانا چاہتا اور علم حدیث سے یہ سرزمین دیر تک نابلد محض رہی اور چونکہ عربی یہاں صرف عالی علمی حلقوں تک محدود رہی اور عام بول چال تصنیف و تعلیف شعر و عدب اور سرکار دربار سب پر فارسی کا قبضہ رہا لہذا قرآن حدیث سے یہ بود اور دوری نہ صرف یہ قائم رہی بلکہ مرور ایام کے ساتھ مزید بڑھتی چلی گئی اس غلوف فی الحنفیت اور بعد ان حدیث الرسول کے زمن میں ایک نہای دلچسپ لیکن ساتھی حد درجہ عبر تنگیز واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب سلطان غیاس الدین تغلق کے دربار میں ایک خاص مسئلہ پر وہ مسئلہ تھا یہ سماع کا سماع جائز ہے کہ ناجائز ہے صوفیاء کے ہاں سماع کا جو 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 ہے اگرچہ ان صوفیاء کے ہاں وہ مضامیر کے ساتھ نہیں سازوں کے ساتھ نہیں ویسے ہی لیکن یہ کہ آیا وہ بھی جائز ہے کہ ناجائز اس مابین مناظرہ ہوا اور اپنے موقف کے حق میں بطور دلیل پیش کرنا چاہا خاجہ نظام الدین نے ایک حدیث رسول کو تو مقلد ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ تمہیں حدیث رسول سے کیا سروکار ہے اگر کوئی دلیل ہے تو ابو حنیفہ کا قول پیش کرو جس پر حضرت خاجہ نے یہ کہتے ہوئے ملاظرہ ختم کر دیا دربار سے اٹھ گئے سبحان اللہ کہ باوجود قول مصطفی عظم قول ابی حنیفہ بی خان کہ حضور کا قول ہوتے ہوئے مجھ سے ابو حنیفہ کا مانگا جا رہا ہے میں اس فقہ فقہ حنیفی کتاب اور سنت جو ہے وہ صرف مقدس چیزیں ہیں نام ان کے لئے جائیں باقی ظاہر بات ہے جو میں کل ارز کر چکا ہوں اصل ہے مملکت مملکت میں قانون قانون فقہ حنیفی ہے تو سارا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اسی کا ہونا چاہیے مفتی ہے اسے فتوہ دینا فقہ حنیفی کے مطابق قاضی ہے اسے فیصلہ کرنا ہے فقہ حنیفی کے مطابق تو پڑھنے کی شئیف فقہ ہوئی یہ باقی چیزیں جو ٹھیک ہے قرآن مجید کو تلاوت کرو پڑھو سرسری طور پر یہ اپنی جگہ پر ہے اس کے پڑھنے میں ثواب ہیں باقی یہ کہ اصل جو سروکار ہیں وہ تو فقہ سے اوپر ارز کیا جا چکا ہے کہ اسلامی ہند میں آغاز ہی سے دو حکومتیں قائم ہو گئی تھی یہ عجیب سی بات نظر آئے گی ایک ظاہری حکومت جس کا اقتدار یا زمین پر قائم تھا یا انسانوں کے جسموں پر اور ایک باتنی حکومت جس کا سکہ قلوب کی دنیا میں روان تھا ایک انسان جسمانی طور پر قانون ماننے پر مجبور ہے فقہ نفی کا نہیں وہ یوں کہیے کہ بادشاہ کا حکوم ماننے پر مجبور ہے تو ایک تو حکومت بادشاہ کی ایک دل میں حکومت جو ہے وہ اولیاء اللہ کی ہے ایک حکومت ان کی ہے یہ دو تخت دلی میں متوازی نظام الدین اولیاء ان کے زمانے میں سات بادشاہ بدلے ہیں تخت دہلی پر کسی کے پاس یہ نہیں گئے بلکہ یہ کہ بادشاہ نے غالبا علاودین خلجی کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں حاضر ہونا چاہتا انہوں نے اجازت نہیں دی اس نے پھر کہ میں آج جاؤں گا جیسے دوسرے لوگ آتے ہیں آپ کیسے روکیں گے مجھے تو کہلوا دیا کہ فقیر نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو فقیر دوسرے سے نکل جائے گا یہ تھی دلوں پر حکومت کرنے والے لوگ جن کا کوئی سروکار حکومت سے نہیں یہ وہ کاسا لیس قسم کے صوفیاء نہیں تھے جو جائیں اور نظرانے لیں یہ اس طرح کا معاملہ نہیں پہلی حکومت اصلاً ملوک و سلاتین اور عمراء و عمائد خطباء مدرسین و معلمین اور مفتی و قاضی حضرات یہ ہے سمجھنے کی بات چونکہ یہ چیزیں ہیں حکومت سے متعلق مسلمانوں کے حکومت میں سارا نظام چلنا ہے حکومت کے تحت وہ قانون اسلامی کے مطابق مساجد جو ہے کنٹرول میں ہوگی حکومت جیسے سعودی عرب میں ترکی میں ہر اور قاضی یہ اہدے تھے اسلامی حکومت کے مناسب تھے جیسے پنج ہزاری دس ہزاری منصب دار تھے سپ سالار تھے جاگیر دار تھے ایسے ہی سرکاری اہدے تھے مفتی قاضی خطیب جام مسجد کا خطیب نہیں ہو سکتا تھا کوئی بغیر حکومت کے مقرر کی اپنی مسجد پرسائی ہو جائے گی لوگوں کے ذہن میں آپ کوئی باغیانہ خیالات بھی ڈال سکتے ہیں لوگوں کے ذہن میں آپ کوئی غلط اور گمراہ کن نظریات بھی پیدا کر سکتے لہذا خطبہ نہیں ہوگا مسجد باب بنا لیں نماز پڑھیں پنج وقت لیکن یہ کہ خطیب حکومت کا نمائندہ ہوگا اور جمعہ ایک ہی جگہ ہوگا سرکاری انتظام کے تحت وہ خطیب جو ہے وہ عددار ہے حکومت کا اور اس کے ساتھ ہی مفتی ہے اور قاضی ہے تو یہ سمجھ لیجئے اوپر ارز کیا جا چکا ہے کہ اسلامی ہند میں آغاز جی سے دو حکومت قائم ہو گئی تھی کی تھی اور ان کے ساتھ بطور تطعمہ یا زمیمہ منسلک تھے ایمہ خطبہ ہاں اس میں تیسری کہتے گریبی مدرسین و معلمین اس لیے کہ وہ مدارس جو ہیں وہ بھی تو حکومت کے زیر اعتمام چلیں گے ان کی گرانٹ سے چلیں گے ان کو وقف جو زمین ہوگی ان کے لیے وہ حکومت کی طرف اور اس دنیا میں جیسے کہ ارز کیا گیا فقہ ہی کو کل دین کی حیثیت حاصل تھی جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ متشددانہ ظاہر پرستی قانونی موش گافی کا دور دور ہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ دین و مذہب نے بلکل خوشق قانونیت کی شکل اختیار تک خاجگانے چشتی کا توتی بولتا رہا جیسے جیسے اس سلسلے میں قدر زوف کے آثار پیدا ہوئے وستی اور جنوبی ہند میں سہر وردیہ اور شتاریہ سلسلوں کو فروغ حاصل ہوا اور شمال مغرب میں خصوصاً موجودہ پاکستان کے وستی علاقوں میں قادریہ سلسلے نے ارگوز پایا ان تمام سلاصل میں وحدت الوجود کو گویا اصول موضوع کی حیثیت حاصل رہی وہ فلسفیانہ تصور وحدت الوجود اگرچہ اس کی تعبیر جب صوفی کرے گا وہ کیا ہے ابن عربی کی تعبیر کیا ہے کہ ذات حقیقی صرف اللہ کی ہے اس کائنات کا کوئی وجود ہی نہیں اب یہ کائنات تو ہے نظر آ رہی ہے میں چھورا ہوں چکھرا ہوں چلتا ہوں پھرتا ہوں کیسے کہہ دیا اب نہیں لیکن ان کا موقف یہ ہے خیال ہے خود حضرت مجدد الفیسانی اگرچہ اس کے بڑے شریر مخالف ہیں لیکن آخری دور میں آ کر وہ بھی اسی کے قائل ہو گئے تھے ان کی تمثیل ہے یہ کہ اس کائنات کی اور جو بھی موجودات ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک لکڑی لیں اور اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ کر مٹی کا تیل ڈالیں اور ڈیس لائی دکھا دیں مشعل وجود میں آگئی اب اس مشعل کو چکر دیجئے تو آج سی دائرہ نظر آئے گا درہ حالے کے دائرہ نہیں ہے وجود تو صرف اس ایک شولکہ ہے حقیقی وجود شولکہ ہے دائرہ تو نہیں نظر آرہ ہے دائرہ اگرچہ دائرہ محسوس ہے مشہود ہے نظر آرہ آرہ ہے تو اس کے کوئی اگزسٹنس نہیں تو یہ کائنات جو ہے اصل میں اسماع و صفات باری تعالی کے زلال ہیں سائے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں نو ریسٹنس اب جو شخص یہ مانے بہرحال وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوا آپ کہیں خامخہ کا دھوکہ ہے فریم ہے خیال ہے کیا ہے یہ تو ایسا ہی تصورات چلی چھوڑ تو گویا کہ جو شے موجود ہے وہ اللہ ہی ہے یہ اس کی دوسری تعبیر ہے یہ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا یہ ہے ہما است یہ ہے پین تھی ازم وہ ہے مونو تھی ازم کی بلند ترین شکل توہید وجودی وجود حقیقی صرف اللہ جس کی مثال میں دیتا رہا ہوں جیسے حضور فرماتے وہ دعا استخارہ میں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ تو جانتا میں نہیں جانتا اب نفی علم جو ہو رہی ہے تو نفی قلی تو نہیں نفی مطلق تو نہیں اللہ کے مقابلے میں ہمارا علم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تو وجود باری تعالیٰ کے مقابلے میں جو تقابل کریں گے تو یہ وجود نہ ہونے کے برابر ہے معدوم کے درجے میں بارحال یہ مسئلہ اس وقت جو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ دو حکومتیں شروع سے قائم ہوئیں ایک جسمانی اور قلوب کی حکومت جسمانی حکومت یا عرضی حکوم پر سلاتین و عمائد اور ان کے ساتھ بطور زمیمہ ائمہ و خطباء مدرسین و معلمین اور مفتی اور قاضی دوسرا صوفیہ کے حلقے وہ چاروں جو بھی سلسلے یہاں پر آئے نقش بن دیا بہت بار میں آیا بہت بار میں وہ تو حضرت مجدد دیا شتاریہ اور سلسلہ قادریہ ویسٹ پاکستان کے علاقے میں یہ باقی ہندوستان میں کم ہے وہ اسی علاقے میں ان چاروں کے اندر وعدت الوجود جو ہے وہ اصول موضوع ہے ان تمام سلاصل میں وعدت الوجود کو گویا اصول موضوع کی حیثیت حاصل تھی اور اس کے زیر اثر کیف و سرور جذب و مستی وجد و رقص کا ذوق و شوق بڑھ رہا تھا اور فنا ف اللہ کو شغل اور سلوک کے منتحاء مقصود تھی اور جذبہ جہاد تو دور رہا جذبہ عمل بھی سرد پڑتا جا رہا تھا یہ ہے جس کے خلاف علامہ اقبال نے شروع میں بہت سخت احتجاج کیا اسلامی تصوف نے لوگوں کے قوام مزمہل کر دی وہ تصوف تھا وہ سلسلہ محمدیہ تھا جس نے جہاد اور قطال اور وجد یہ تمام الفاظ ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے فلا فلا اپنی ہستی کو مٹا دو یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس تصوف کے اجزائے لازم مزید برہا تیسری کمپلیکیشن یہ ہے وہ یعنی غلطیوں پر غلطی درجہ بدرجہ باطنی احوال و قوائف پر توجہ کے ارتکاس کے باعث ظاہر کی اہمیت کم ہوتی جا رہی تھی باقی دو رکعت پڑ لی چار پڑ لی آٹ پڑ لی کیا اس میں اصل اہمیت جو ہے وہ تو ہے نا آپ کی لو لگ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے یہی بات کہی تھی نا انہوں نے شیخ گنگوہی رحمت اللہ عبدال قدوس گنگوہی بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں اب کہیں لو لگی ہوئی تھی ان کی ادھر سے وہ اقامت کی آواز آگئی تو بہرحاد کتنے دور وہ نہیں گئے تھے وہ اس طرح کے ملنگ نہیں تھے پابند شریعت تھے اپنی اس کیفیت کو توڑ کر نکلے کھڑے ہو گیا لیکن جنجلا کر کہا کہ حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا مراقبے کی حالت میں تمہیں حضوری کی کیفیت میں تھا کوئی پردہ تھا ہی نہیں اور یہاں جو میں کھڑا ہوں تو دربان کی ایسے سے کھڑا لیکن چلیئے ایک آدمی یہ کیفیت محسوس کر رہا اور شریعت کی اہمیت اس کے نزدیک پھر بھی ہے کہ کھڑا ہو گیا آیا کر لیکن یہ کہ اس سے نیچے یہ تو بہت اونچے اور راست خونہ پھر علم میں سے تھے ایسے لوگ بھی ہوتے چھوڑو جی پھر کیا ہے نماز پڑھ لی تو کیا اور نہ پڑھ لی تو کیا اصل میں تو عشق رسول ہے گاڑی رکھ لی تو کیا نہ رکھی تو کیا چار بالوں سے عشق رسول ہوتا یہ ابھی لوگ کہتے یہ چار بال رہے گا عشق رسول کے مذہر بن کر تو یہ جو ہے جب تصوف کا ایک خراب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باطن پر توجہ ہوئی اب یہ اگر تو بیلنس رہے باطن بھی ظاہر بھی شریعت بھی طریقت بھی تو کیا کہنے نور علا نور یہ دونوں انٹیگرل پارٹس ہیں دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ معادم توازن ایک چیز پر تو نتیجہ کیا نکلا باطنی احوال و قوائف پر توجہ کے ارتکاز کے باعث ظاہر کی اہمیت کم ہوتی جا رہی تھی طریقت کے عروج کے ساتھ شریعت کا استخفاف ہونے لگا تھا کیا ہے اس میں یہ مولویوں کی باتیں ہیں مسئلے مسائل ہیں اسی میں وہ شیر بھی اس کا جو بھی بہارار بطلب نکلتا ہے اس کو آپ لے لیجئے اگرچہ میں نے اس کی ایک اچھی توجیہ بھی کی ہے وہ اسلام کی نشت سانیہ میں لیکن یہ کہ ہڈی شمار کیا ہے اس کو مولویوں نے ماز قرآن مغزہ برداشت استخف پیش سگان داخت یہ مولوی اسی پر لڑتے رہتے ہیں کہ غائت مہیا میں شامل ہے کے نہیں اب بتائیے مسئلہ کیا آئی یعنی قرآن میں تو آیا کہ اپنے ہاتھ دھو کہاں تک وہ تو اس سے باہر ہو گئی یا شامل ہے اس میں غائت مغیہ میں شامل ہے کے نہیں اب اس کے اوپر تو بڑی بحثیں ہوگی لمبے چوڑے منطق کے زبان کے کلام کے دلائل کے دفتر ادھر سے ادھر غائت مغیہ میں شامل ہے کے نہیں اس لیے کہ ایک دلیل ہے کہ الاللیل روضہ رکھو رات تک جیسے جورج غروب وہ آپ نے روضہ کھل دیا رات کا کوئی حصہ آپ نے روضے میں شامل نہیں کیا غائت مغیہ میں شامل نہیں ہے لیکن وضو میں غائت مغیہ میں شامل ہے اس لیے کہ آپ کو کونی بھی دھونی ہے تو مظاہر اقتصاد ہے تو اس پر چلیں گے اب انہوں نے کہا یہ کتے انہی چیزوں پر لڑتے رہیں گے اصل شیئے تو ہے اللہ کی محبت رسول کا عش آخر کی طرف رخ وہ ہم نے لے لیا ماز قرآن مغض ہا برداش تیم اسطقہ پیش سگان داخل طریقت کے عروج کے ساتھ ساتھ شریعت کا استخفاف ہونے لگا تھا عشق و محبت کی سرمستی میں پابندی شریعت اور اتباع سنت پر پھبتیاں کسی جانے لگی تھے یہ بڑے متبع رسول ہیں یہ ہوتا دنیا اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہمہ اوستی نظریات کے باعث وسیع المشربی اتنی بڑی جا رہی تھی کہ رام اور رحمان ایک نظر آتے تھے مسجد و مندر اور دیر و قلیصہ میں کوئی فرق نہ رہا تھا اور با مسلمان اللہ اللہ با رحم رام رام پر عمل ہو گیا تھا نتیجتن ملت اسلامی کا جنا گانا تشخص ہی شدید خطرات سے دو چار ہو گیا تھا مسجد مندر ہکڑ و نور تو کیا فرق رہ گیا وہی نور مندر میں وہی مسجد میں تو مسلمان میں ہندو میں کیا فرق نہیں گیا مسجد مندر ہکڑ و نور رام رحم فرق کیا ہے یہ بیچ میں ایک حرف اور لگا دیا آپ نے بس تو تشخص جو تھا ملت اسلامیہ کا جس کا سارا دارو مدار شریعت اور اتباع سنت تو ختم ہو جائے گا اس وجودی تصوف اور تصوف پر یا باطنی قیفیات کے اوپر جو اوور ایمفیسس ہو رہا تھا اس کے نتیجے میں گویا کہ شریعت اسلامی اور مسلمانوں کے جدہ گانہ تشخص کو ایک شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ نصیم منصیہ ہو جائے اور یہ جان لیجئے اس پر بھی پروفیسر یسو تلیم چشتی صاحب کا ایک مضمون بڑا پیارا ہے ہندو مذہب کی طرف سے اسلام کا مقابلہ کرنے کے سب سے مؤثر تدبیر کیا تھے انہوں نے اسلام کے کچھ چیزیں اپنے اندر جذب کر لی جو اس کی اصل تلوار تھی جس سے کہ کارت تھی اس کے اندر یعنی کاس سسٹم کی نفی کر دو بد پرستی کو چھوڑ دو رہو ہندو کے ہندو یہ بھگتی تحریک جو شروع ہوئی تھی اگر یہ نہ ہوتی تو بہت بڑی تعداد میں ہندو جو مسلمان ہو جاتے یہ بھگت کبیر اور خود گروہ نانک اسی کبیر کے آدمی تھے یہ انہوں نے دیفنسی میکنزم اختیار کیا کہ اسلام کے رسولوں کو خود اختیار کر لیا لیکن ہندو مت کون نے گویا کہ اسلام کو اپنے اندر اس کی اہم چیزوں کو جذب کر لیا لیکن اپنے تشخص کو برقرار رکھا اور اسی میں ہمیں بہت سے صوفی اس علاقے کے جو ہیں صوفی بہت سے اور انہی کے قائل ہیں جی ہم سید صاحب اس وقت پاکستان کی وہ ایک نامور شخصیت جو ہے وہ اس تصور کی قائل ہے جس میں رام اور رحمان میں فرق نہ ہو مسجد اور مندر میں فرق نہ ہو اور بتا یہ کہ وہ یونیورسل ٹلوٹس انسانیت سے محبت انسان دوستی انسان کی خدمت یہ سب کے نزدیک یہ تو ہیں سب کا مطلوب مقصود ہے سب کے نزدیک بہتر ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تشخص تھا ملت اسلامیہ کا ختم ہو جائے گا اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہندو کلچر میں یہ بڑی صلاحیت موجود ہے یہ دوسری چیزوں کو جو اس کے لئے خطرہ بن سکتی اسیمیلیٹ کر لیتا اپنے اندر حضم کر لیتا اس کا علیدہ تشخص نہیں چھوڑتا اسیمیلیشن اپنے اندر جذب کر چنانچہ وہ اپنے اندر ان کے ہاں بہت غصت ہے بتوں کی کائنکار کرنے والا بھی ہندو بتوں کو پوجھنے والا بھی ہندو رام چندر جی کو دیوتا ماننے والا آتار ماننے والا بھی ہندو اور اور وہاں سے لے کر اور مظاہر فطرت کی چھوٹی چھوٹی چیز کو پوجھنے والے یہاں تک آزائے تناسل کو پوجھنے والے ہندو موجود ہیں تو یہ ان کی اصل تدبیر یہ رہی ہے ان کو اپنے اندر جذب کر لو حضم کر لو اور وہ ہندو رہے بس اللہ باقی ہے کہ اپنے اندر پوری گنجائش رکھو بہرحال نتیجتاً ملت اسلامی کا جداغانہ تشخص شریعت خطرات سے دو چار ہو گیا تھا علماء ظاہر یا حاملان دین اور حامیان شرع مطین کی جانب سے اس طرز عمل کی مخالفت ایک فطری عمر تھا لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدرسہ اور خانقہ کی باہمی چشمک رفتہ رفتہ بغض اور عدا پہ تبدیل ہوتی چلی گئی چنانچہ اسلامی ہند کی پوری تاریخ رجال سلطنت اور رجال دین کی باہمی کشمکش اور علماء اور صوفیہ کی باہمی عابی عزش کی مسلسل داستان ہے ایک تو رجال حکومت رجال دین جن میں کشمکش کھینچتان ایک پھر رجال دین میں سے علماء ایک طرح صوفیہ دوسری طرف ان کے درمیان کشمکش جس میں ایک بود رابع ویسے تو بود سالش کہنا چاہیے لیکن فورٹ ڈائمنشن مشہور ہے اس وقت کا اضافہ ہو گیا اوائل اہد مغلیہ میں ایران سے شیعیت کی درامت سے جس نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا اور جس کے زیر اثر مشرکانہ عقائد و خیالات اور بدعات و رسومات کا ایک سیلاب عرض ہند پر آگئے شیعیت کا وجود ہندوستان میں نہیں تھا چونکہ جو آیا تھا یہ ماوراؤن نہر کے علاقے سے جو اسلام آیا تھا اس میں شیعیت نہیں تھی وہ نہر سے پرے پرے تھی ایران کے اندر ماوراؤن نہر شیعیت کا وجود نہیں تھا لہذا وہاں سے جو اسلام ماتوریدی اور اشری عقائد اصلاً ماتوریدی اشری جو ہے وہ درحقیقت زیادہ اہلِ حدیث بزاج کے جو لوگ جو ہیں وہ ہے امام اشری کے جو بھی مرتب کردہ ہیں عقائد ان کے ماننے والے ماتوریدی یہ درحقیقت امام ابو حنیفہ کا وہ نظام عقائد ہے تو یہ خالص سنی اسلام آیا تھا شیعیت نہیں تھی اس میں اس سنی اسلام میں تو یہ حصے بخرے ہوئے رجال دین رجال حکومت پھر رجال دین مدرسہ اور خالقہ کی چشمت اور چوتھی چیز اس میں پھر یہ آگئی یا تیسری کہہ لیجے شیعیت جب آئی ہے جبکہ شیرشاہ سوری نے مار بگایا یہاں سے ہمائیوں کو اور ہمائیوں پھر شیعہ فوج لے کر آیا ایران سے تہماس کی مدد سے یہ قدل پاش اسی وقت کے آئے بیٹھے ہیں یہ آئے تو پھر گویا کہ محسن تھے ہمائیوں کو دوبارہ حکومت لے کر دیئے تو سلطنت کے محسنین ان کو پھر یہاں جاگیریں ملیں اور بڑے بڑے مناثیں اور شیعہ خاتون اور پھر منصفدار بڑے بڑے اس سے پھر یہ شیعیت کی جو وبا ہے اس ہندوستان میں پھیلی میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ ہمیں بس ایک پیرا اور ہے وہ پڑھ لے اب شیعیت کے اندر یہ چیزیں اور زیادہ ہیں کونڈے ہو رہے ہیں بی بی کی سینک ہو پہلے ہی بے جان اور بدحال تھا غریب اس کے اوپر مرتے کمار شاہ مدار وہ اس کے اوپر ایک اور ثرڈ دائیمنشن یا فورٹ دائیمنشن جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آئی جس نے اور جڑے کھوڑ دی مسلم انڈیا کا سنہرہ دور بلا شبا اس کا صدر اول ہی تھا اب یہ جملہ جو ہے پھر سمجھئے صدر اول یہاں کون سا تھا وہ یا تو سندکہ کہیے لیکن اس وقت جو گفتبو ہم کرنا ہے وہ تو ایک ٹرانزینٹ فیس تھا آیا اور گیا اصل میں تو جو آیا ہے یہ بارہ سو چھے سے یا ایک ہزار سے سن اس کا صدر اول مسلم انڈیا کا گولڈن مذہبی اعتبار جیسے پورے اسلامی امت کا گولڈن پیریٹ دور خلافت راہدہ دور نبوی پھر دور بن امیہ اسی طریقے سے مسلم انڈیا کا سنہرہ دور بلا شبا اس کا صدر اول ہی تھا یعنی دور خاندان غلامہ جس میں ملوک احبار اور رہبان کی تسلیس اگرچہ اصولاً تو موجود تھی تاہم اس میں ابھی تنزل نہ تنزل اور انحطات کے آثار نمائی ہوئے تھے نہ باہمی بغض وعناد کے بلکہ جیسا کے اوپر ارز کیا جا چکا ہے نہ صرف یہ کہ باہمی توافق و تعاون موجود تھا بلکہ بعض مثال انتہائی حسین امتداج کی بھی نظر آجاتی لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا زوال اور پستی کے جانب قدم بڑھتے چلے گئے یہ فاصلے بڑھتے چلے گئے اور نہ صرف یہ کہ متذکرہ بالا تسلیس کا گھناونہ پن بڑھتا چلا گیا بلکہ اس کی جڑے بھی مسلم سوسائیٹی میں مزید گہری اترتی چلی گئی تا آ کے مغل اعظم شہنشاہ اکبر کے زمانے میں یہ صورتحال اپنے نقطہ عرود یعنی کلائیمیکس کو پہنچ گئے اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں سترمی صدی کا یا سولمی صدی کا وست اور اختتام تک پندرہ سو چھپن سے غالبا اکبر کا اہد حکومت اور سولہ سو دو تک تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ جو تسلیس ہے یہ بھی بڑھتی چلی گئی باہمی چشمک آویزش اختلاف آت مدرسہ و خانقہ صوفیہ و علماء ان کے درمیان شیعت کا تومار جو کہ اکبر کا باپ لے آیا تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مغل آزم یہ عجیب ہے پیراڈاکس ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی عروج کا کلائمکس وہ بھی اکبر ہے اس سے پہلے پورے ہندوستان پر ایک مرکز حکومت نہیں تھی اکبر کے زمانے میں تقریبا پورا ہندوستان ایک حکومت میں لیکن یہ کہ اسلام کے زوال کی انتہا بھی اسی کا دور ہے تو اسلام اور مسلمان کا معاملہ بڑا مختلف ایک دوسرے سے یہاں وہ حقیقت سامنے آ رہی ہے مسلمانوں کے سیاسی عروج کا ضربہ سنام دور اکبر عظم اور اسلام کے زوال کی انتہا وہ بھی دور اکبر عظم تا کہ مغل آدم اور حالات کی ستم ضریفی ملازہ ہو کہ این اس وقت جب ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا نصف الناحار پر چمک رہا تھا اسلام پر انتہائی غربت اور شدید بے قسی اور قسم پرشی کی حالت تاریح ہو گئی یہاں تک کہ نام نہاد دین الہی نے دین محمد علیہ صاحب صلاة و السلام کی کامل بیخ کنی کرنے یا کم از کب اسے سرزمین ہند سے ملک بدر کر دینے کا بیڑا اٹھا لیا اس کے پیچھے یہ دونوں قوتیں تھی تصوّف بھی تھا وہ بغتی تحریک اور مسلمان صوفیہ جو اس طرح کے تصوّف کے قائل تھے وہ تو سامنے سیاسی مسلحت میں تھی یہ سیاسی مسلحت دوبارہ پھر ہندوستان کی تاریخ میں راجہ رام مہن رائے اور گاندی جی کا فلسفہ جو ہے وحدت ایدیان کا اس کے دریئے سے پھر وہ ظاہر ہوئی ہے یہ سیاسی مسلحت بھی تھی کہ ہندوستان میں یہ مذہبی اختلافات جو اس کا ایک ماجون مرکب بناو تاکہ یہ آپس کا جو جگڑا اور فساد ہے اور اختلاف ہے اور افتراق ہے اور انتشار ہے یہ دوسری بات ہے کہ فطنت کے اس اٹل قانون کے مطابق جزر جب اپنی انتہائے تو اسی کی کوک سے مد سار جنم لیتے مد و جزر قدرت ہندوستان میں اسلام کے زوال کی انتہا کا یہ دور سرزمین پاک و ہند میں اسلام کی نشعت ثانیہ کی تمہید بن گیا بقول اللہ اقبال خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توع دیتا ہے کوئی موسیٰ تلیس میں سامری اب یہاں سے وہ مجددین امت کے کارنامے اور خاص طور شاہ ولیاللہ دہلوی کا قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ کا ارتقاس کرنا اب یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہ ہم مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں گے یہی ہمارا متعانی جاری دہے گا سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ انہ انت نستغفر و نتوب و علیک